اسلام علیکم میں ہوں روحیل انتخاب اور عید کی سپیشل ترانسویشن آپ کے سامنے حاضر ہے اور اپنے مہمانوں سے ہم بات کریں گے کہ ان کی عید کیسے گزرتا ہی گئے اور اب کیونکہ آغاز ہوا ہے عید تھا اور عمضان کیسے گزرتا ہی بات ہوگی یہ تمام تر باتیں کریں گے لیکن اکیلے تو نہیں کروں گے میرا تاتیر ہی ہے میری کو ہوسٹ افشا فاروک افشا اید مبارک کیسے ہیں؟ اید مبارک روحیل صاحب کیسے ہیں؟ اللہم بھی اللہ کیلئے کہ اید کیسے گزرتا ہی باتیں گے؟ بہت اچھی ابھی تو شروع ہیے there's a lot which will happen سب سے پہلے تو تمام دیکھنے سننے والوں کو دلی اید مبارک گرنیچ univerسٹی کی فاملی کی طرف سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کچھ مہمان ہوں گے جو کہ ہماری فیکلٹی اور ستاف میں سے ہیں اور ہم بات کریں گے کہ ان کا رمضان کیسا گزرہ کیا ہمیں رمضان کی اور اید کیسی گزرے گی تو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں دو محمن اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے تو سر اماد الكریم اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں دکٹر سابر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اید کیسی گزری اید مبارک آپ دونوں کو آپ کو بھی مبارک بہت 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 مبارک سر کیا ہمارے ساتھ ہیں اید کی اس بار اید کچھ ڈیفرنڈ لگی کہ ٹو یئر ہم لوگوں نے کوورڈ سے گزری اور بلکول ایک ڈیفرنڈ سیچویشن تھی اور اب ایسا لگتا ہے کہ دو سال پہلے ہماری نورمل لائف تھی اور اس بار اب ویسی ساری خوشیاں ویسی سارے بہمان ساری تیاری ان بھی آر ایکسپیکٹنگ کہ جس رہ سے لوگ پہلے آتے تھے اور جاتے تھے ہم بھی کہیں جائیں گے تو وہ ٹو یئرز جو ہمارے گزرے اس میں ٹوٹلی ویور آئیسولیٹڈ سو یہ ہمیں چینج لگا ڈاکٹر صاحب بھر آپ بتائیں آپ کی اید مجھے لگ رہا ہے آپ نے سب سے زیادہ روزے آپ نے رکھیں بلکل 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 بھی ٹائم نہیں ملائے اور آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ آج بہت فریش میل کر رہے ہیں تو دیکھو بلکل بلکل بہت جلے ہو سے انسان بھی زندہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میرا نیا جنم ہوا ہے دو سال کے بعد دو سال میرے ایسے گزرے کہ شاید میں کسی کومہ میں چلا گیا تھا شاید میں کسی کومہ کی کنڈیشن میں چلا گیا تھا تو تھینکیو ویری مچ تو سابرد بھائی میرا سوال یہ ہے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ کومہ میں چلے گئے تھے کیا ایسا مطلب آپ ایسولیٹڈ ہو گئے تھے اور کیا ہوا تھا دیکھیں میری جو شخصیت ہے میں ہمیشہ گل میں ہمیشہ گل مل جانے والے لوگوں میں سے ہوں میری طبیعت کے برحق ایسا ہوا مینز کے میں ایکسٹروورٹ سے انٹروورٹ میں کنورٹ ہوا جو میری طبیعت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا اس لیے گھر آفس دو ایک سال تو پورا کا پورا کمرے میں وقت گزارا فیملی سے دور بھائیوں سے دور گھر والوں سے دور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید شاید میری میرے جسم سے روح سی نکل گئی ہے اسی لیے میں نے ورڈ یوز کیا کہ میں کومہ میں چلا گیا تھا کیونکہ نہ بھائیوں سے راپتہ نہ بہنوں سے راپتہ نہ دوستوں سے راپتہ سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر جن سے میری زندگی میرے سٹوئنٹ سے میرا راپتہ نہیں تھا تو اس لیے زندگی بہت ڈیفرنٹ سی ہو گئی تھی اب کیا پلان ہے سر دن کس طرح سے گزاریں گے ابھی تو ابھی تو یہ شروع یہ نماز پڑھ کے سیدھے آپ کے پاس آگئے تو دیکھیں آپ کے پرگرام سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں پلان یہ ہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے فادر کی قبر پہ جاؤں گا اس کے بعد امی وغیرہ سے ملنے پھر بھائیوں سے پھر رات کو ہمارے کر ایک گرانٹ فیملی پرگرام ہوتا ہے تو اس کا مجھے پیچے نہیں سے ویٹ ہے کیونکہ آفٹر ٹو یئرز یہ پرگرام ہمارے لئے پلان کیا گیا ہے بہت خوبصورت بات افشیا ہمارا کلچر مجھے اچھا لگا بھی سابر بھائی نے ساری باتیں کی کہ بڑوں سے ملنے جائیں گے اور اگر والدہ ہیں جن کے حیات ہیں ان کو سلام کیلئے جاتے ہیں نہیں ہوتے پھر قبرستان کا رخ کرتے ہیں اور پھر get together شام میں دوستوں سے ہوتے ہیں امان صاحب آپ کی طرف ہوتے ہیں سر ہم نے یہ بھی سنا اور دیکھا کہ آپ نے اپنا ویٹ بہت کم کیا روزے رکھے ہیں اور افتار میں کچھ کھایا بھی ہے اور پھر آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ میرے پورا گھر جو ہے وہ ویٹ پلس میں جا رہا ہے کیونکہ وہی شربت اور وہی پکوڑے سب کھا رہے ہیں اور میں ان چیزوں سے زندگی میں پہلی بار بہار ہوں افتاری میں بھی کچھ نہیں کھایا شربت پکوڑے اور یہ صرف کھجور اور پانی پہلی بار میں کیونکہ اپنے کیا موٹیویشن سے زندگی میں پہلی بار ہے کیونکہ پر روزے پکوڑے اور پر روزے پکوڑے اور پر روزے پکوڑے اور ایک روزے پکوڑے اور ملے ایک بار بہار رات کو بس ذات سے تو میں نے اسی طرح 30 ڈیز پورے کیا اس سے ایک بات اور ہمیں سمجھ جاتی ہے کہ رمزان میں ہم افتاری پہ اتنا 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 کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کی بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے that simplicity افتار ہو کہ سہری ہو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے there are so many things on the table but جو ریل بیوٹی ہے رمزان کی وہ اس کی سمپلی سٹی میں ہے ان کی تردیشنل چیزوں میں جو بھی ہم آپ سے سن رہے ہیں جی میں جس ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا تھا وہ وہاں یہ جتنی چیزوں کے آپ نے نام لیا یہ اور اس سے اور زیادہ چیزیں ہوتی تھی لیکن اصل وہی نفس پہ کنٹرول کہ صرف اپنے لیے ایک اٹھایا کھجور پانی پیا اور نماز کے لیے نکل گیا باقی سب لوگ اپنا یہاں پر میں سمجھ لیں کوئی ایک ہزار کے پیسوں کی گھڑی ہم نے یہاں پہ رکھ دی اور یہ سارا نید نیدھے آپ کو پیٹ کھانیوں میں بسکر سکھانا نہیں آتا سکتا اس لئے کہ میں اپنی لائف کی جس ٹرانزیشن سے گزر کے یہاں پہنچا ہوں میں دوبارہ وہاں نہیں جانا ہوں چلی پانچ ہدا رکھ دیتے ہیں ہدا چھوڑا آپ ایک لاکھ رکھ دیتے ہیں ان کی انٹرمیٹن فاسٹنگ میں بڑی محنت ہوئی میں واپس نہیں جانا ہوں سابر بھائی آپ سے کرتے ہیں سوال اس کے بعد اماز سے کریں سابر بھائی یہ بتائیں ایدی بچوں کو آپ دیتے ہوگی آپ نے بتائے آپ کو بچوں سے بہت پیار ہے کوئی آپ کو ہے ایدی دینے والا ایدی آپ کو ایدی ملتی ہے ایدی ملتی ہے اور میرے اقبال مامون جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی بہت سارے وقت بہت ساری یادیں ہیں ماشاءاللہ وہ مجھے ایدی بھیجتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ڈالرز میں آتی ہے تو ہمارا کاندان بہت بڑا ہے بہت بڑا کاندان ہے نینیال کی طرف سے بہت بڑا کاندان ہے و ہمارے کاندان جو ماشاءاللہ میرے ماموں جان کی طرف کی طرف بڑا ہے اپنے افشا کو پسپس دینے ی kinderen اناربان اوگ ومجانے ایدی لا سencyz دینے base افشا до translated افشا ا pulے newest SouہمDA شکریہ اید مبارک میرے ایدی کے پیسے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں میری پاس پیسے بچ جاتے ہیں میرے پاس اپنے پیسے بچ جاتے ہیں میں اپنے بچوں کو بھانجوں کو ماشاءاللہ 100 پلال بھانجے 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 اچھا یہ اب بتائیں کہ آپ دے رہے ہیں سب کو ایدی انشاءاللہ سب کو دے رہے ہیں مجھے تم مل گئی آپ مجھے ہمارے سارے بہائنڈا کیاملا پورا سکتا ہے بہائنڈا کیاملا پورا سکتا ہے جو ہمارے گوینج کے لئے ایدی کے لئے ایدی کا مطلب پیسے نہیں ہے دل سے نکلنے والی دعائیں اور دل سے نکلنے والی باتیں وہ ایدی سے بڑھ کر رہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ایدی آتی تو ماشاءاللہ جو ڈالر سے ہوں انشاءاللہ لیکن میں سوچوں سمجھے 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 صرف سمجھے سمجھے سوال کوئی اگر چکھے پوچھیں بلکم ایک سیچومیشن دیتے ہیں شاہن کو فیکر کہ یہ تو گزار رہی ہےی دو دن باقی ہے اجا پہلا دے ہیں اگر ایک دن کلیے پرائمینسٹر بنا دیا جائے سابقی باب انگیز لگ بھی نہیں اس فرحاب میں عمران خان کو پر قابل کیا مجھے لگ رہا کہ آپ انسپائر ہیں اگر اگر اقرائی موجودہ کوئی بھی اگر ایجن کی لیے خرار جائے کہ آپ ملک کے وزیراعظم بنیں گے یا چیف منسٹر بنیں گے تو آپ کونس ایسے اقدام یا کام میں جو آپ سمجھتے ہیں وہ فوراں کرنے گیا سب سے پہلا جو کام میں یہ کروں گا کہ میری کوشش ہوگی کہ ملک سے غربت ختم ہو جائے خزانے میں جتنا پیسہ ہے وہ میری کوشش ہوگی میں غریبوں میں بارڈ ہوں سب یہ باتیں کرتے ہیں وہ بات جو مدلہب ہم کہیں کہ نہیں یہ واقعی ہو سکتی ہے کوئی ایسی چیز جو کچھ ایسا انٹیلیکچوال مائن میں آپ کے آتا اور پوچھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ ملک میں ایجوکیشن کو فری کروں گا ایمان صاحب سیٹویشن آپ کے سامنے بھی رکھتا ہے کہ آپ کو پرائم نیسٹر بنا دیا جا جی میں تو امران خان کا فولور جب سے ہوں جب امران خان پولیٹکس میں آئیتے اس وقت لوگ کہتے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا ہماران خان کا فولور جب امران خان کا کام میں بھی انفرک شروع ہوئی نہیں کیونکہ سارے آپ ہماری کنٹریز میں یہاں آپ دیکھیں جائے آپ سے کوئی چیزیں دیکھیں میڈلیز دیکھیں وہاں یہ سب چیزیں ہیں لوگ کی امپلیمنٹیشن ہیں وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں ہمارے لوگ تو ہے امپلیمنٹ نہیں ہے سر اماد آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے کیونکہ آپ میرے تیچر بھی رہ چکے ہیں آپ کی کافی سارے ایکسپریئنسز میں سنے ہیں so you're a person with full of experiences and life stories مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ بچے تھے تو آپ کی اس وقت کی اید میں اور اب کی اید میں آپ کو کیا فرث مظر آتا ہے اس وقت کی اید میں تھے کہ بچوں کے اید آنے سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں گے وہاں سے اتنی ایدی ملے گی تو اس وقت بچوں کی یہ خواہشہ ہوتی ہیں کہ میں ہمیں جمع کر لوں گا پیسے تو ہر بچے کی بجے سے میں اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ رہا تو وہ اس کی سارے پلانز یہ ہیں کہ مجھے وہ اتنے دیتنے 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 لاسیر اتنی ملی تھی تو ہم اس وقت اس مورد میں تھے اب میں جس ستیج میں ہوں اور میرے ساس پہلے ہم بچے سے بڑے ا jeden ہم ایک ٹھائیں چھتے ہیں کہ medicines کہ اللہ اتنی ایت کارڈ لینے ہے سب کو دسٹر بیوٹ کرنے ہے نانی کے نام کا ایت کارڈ دادی کے نام کا ایت کارڈ اب وہ چیز بچوں میں نظر نہیں آتی ہے تو آپ کیا رکھتے ہیں کہ اس کیا جانب اس کیا جانب ہے یہ تکنولوجی نے ہمارے لائف سٹائل کو سارا بدل دیا ہر چیز وہاں اگر کوئی گریٹنگ بھی ہے تو ایت کارڈ یا فیس بک پر جا رہا ہے ایت کارڈ ایت کارڈ سارا ایت کارڈ جیسے در مطابق دیژیل 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 دیژی سوچے دو دیژیل 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 اور لائف جو ہوگئی ایک سکرین تد محدود ہوگئی ہے تو پہلی جیسی کوئی بات نہیں رہی اور آنے والا دور تو اس سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری لائف سٹائل جو ہماری لائف سٹائل ڈیجٹل لائف سٹائل میں کنورٹ ہو جائے اور ہم بعد ہر پیغام ہر چیز اید مبارک بھی جو ہم فیس ٹو فیس کہتے ہیں یا بولنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمارا دل چاہتا ہے وہ بھی ہمارا دل بھی ہماری ایموشنز بھی مہتاج ہو جائیں گے ڈیجٹس کے ہماری لائف سٹائل ہے انٹائرلی چینج ہو گئی ہے اور آنے والا فیوچر اس سے بھی زیادہ مجھے خطرناک لگتا ہے سابر بھائی یہ تو ابھی کلاس ہے مجھے لگا آپ کلاس دے رہے ہیں ہم ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں مجھے بتا ہے آپ کا بچپن کیسا تھا کبھی بھائیوالو سے ڈانٹ پڑھی اور شرارتیں کرتے تھے بچپن میں سب ہی شرارتیں کوئی یہ نہیں کہتا ہم بچپن میں ہی پروفیسر تھے بچپن آپ کا کہتا تھا کسی بات پر گھر والو سے ڈانٹ پڑھتی تھی یا کوئی ایسی چیز آپ شیئر کریں گے کہ کاش میں اگر بچپن کے دنوں میں واپس چلا جاؤں تو میں یہ چیز کروں گا میرا سب سے بڑا جو میرے فادر کے ساتھ رہتا تھا مسئلہ جا جھگرا جسے مجھے بچپن سے موویز دیکھنے کا شوق تھا تو میرے گھر والے مجھے علاو نہیں کرتے تھے سینما جانے کے لئے تو میں چھپ کر اپنے تایا کے بچوں کے ساتھ یعنی میرے اپنے کزن کے ساتھ جاتا تھا تو اس بات پر ہمیشہ میرے فادر کے ساتھ اللہ ان کو جنت نصیب کرے ان کے ساتھ یہی میرا کانفریکٹ رہتا تھا اس کے علاوہ مجھے امی کی طرف سے ایک ہمیشہ ڈانٹ پڑھتی تھی میں شاید اپنی خالیں ان کے گھر جانا پسند نہیں کرتا تھا تھے دیفرنٹ ٹائپ کے تھے جی بلکل یہ بچپن کی وہ یادیں جو ابھی تک میرے ماضی کا ایک حصہ ہیں اور یہ ایک ایسا ماضی ہے جو کبھی میرے مائنڈ سے ایراز نہیں ہوتا اچھا جی یہ بہر مزے کا سیشن ہوئا ہے روحیل مارم اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے ہمارے نیکس سیگمنٹ کی طرف ہمارے ہمارے دو معروف پرسنالٹیز موجود جنھوں نے ہمیں بتایا کہ ان کی اید کیسی گزری ان کا رمضان کیسا تھا ہم نیکس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہمارے فیکلٹی اور سٹاف پھر سے ہمیں جوئن کریں گے کچھ نئی باتیں سنیں گے کچھ نئی کہانیاں سنیں گے Welcome back audience ہم ہیں یہاں پہ اید کی ٹرانسمیشن پہ بہت ساری باتیں ہوئے اید کے ڈسکشن ہوئے رمضان کیسا گزرا اس بارے میں بھی بات ہوئی اب کا سیگمنٹ ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سٹوڈیو میں the couple of Greenwich Sir Sayed Shiraz Ahmed and Miss Wafa Shiraz اید مبارک آپ اید مبارک آپ Shiraz آپ ٹھیک ہیں خیلی ہے بس بیگم کے ساتھ بیٹھا کے ایسی مجھے مجھے ہمارے ساتھ مجھے مجھے آئیڈیل مجھے لگتے ہیں غرنش میں بھی ساتھ ہوتے ہیں اور میں شراس کو دیکھتا ہے اس وقت ان کی پلیسمنٹ بھی آس پاس ہوگئے ہیں تو اب یہ ساری باتیں ہوگی کہ مجھے مجھے آپ شراس سے آپ نے مجھے سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ رمضان آپ کیسے گزر رمضان اللہم گرندا بہت اچھے بہت مزے مزے کے ڈیچز پر آگے کھلائیں ہماری بیگم نے آپ نے بنایا اور انہوں نے بنایا اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کا شکر ہے یہ بناتے ہیں لیکن یہ کہ میں ساتھ میں ان کے حالتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے کیا ہلپ کروائی ہے بس وفاہ انہوں نے کتنے پکورے پر رائیں کتنے کچھوڑیاں بنوائیں مجھے لگا ہے وہاں میں بہترینی آج آج میں بس بولوں گیا کافی ہلپ کراتے ہیں ہماری بشگ نمید ہے تو نے یہ پیاری چلے چلے پر آگے ہیں لیکن راستے کھر پیار کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہیں کتے ہیں آپ رمضان جویسے ہیں یہ ساتھ شاہر راستے ہیں یہ جویسے ہیں یہ پیاری کہ وہ اسے ہیں ان کو آنے کے لئے ہیں وہاں جائے ہیں یہ ساتھ شیرارد آپ کی ساتھ شیراعہ کہ میں بہترین جویسا کیا ہے یہ شکواہ تو نہیں ہے کہ تاریف کم کرتے ہیں کم کی مجھے شکواہ نہیں ہے کہ بلکل نہیں کرتے ہیں تو آج تاریف کریں آج ہو جائے تاریف اس پردہ جس نے انہیں بنایا یہ تو آپ نے شہر پڑھ بیا کوئی گانا ہی گادت ہے ہم نے کہا سیدھا ہو گیا گانا ہم گائیں گے آئے ہو میری زندگی میں تم باہر بن کے ہم نے کہا سیدھا ہو گیا ہم نے کہا سیدھا ہو گیا مجھے سفا مجھے ہی بتائیں شادی کے بعد اور اب تک کتنا چینجیں ملے کتنے زیادہ شادی کے بعد سب ایکسپرسیف ہوتے ہیں سب اپنے پرسنل ایکسپریئنس کی بات کریں وقت بودرتا جاتا ہے آپ کی ذریعے بڑھتی ہیں ماشاء اللہ آپ کی بیٹی بھی ہے تو اب کتنا چینجیں آیا ہے شراس میں شادی کے بعد سے اب تک میں یہ چینج ہے کہ پہلے یہ بہت اچھے چھوڑ تھے اور اب یہ بہت اچھے باپ ہیں تو بس یہ اس کے اندر بہت سارا چینج ہے یہ جو نے کما دیا ہے یہ جو سر شراس کو پھرنے چاہیے وہ آج میں سوکھا کریں نہیں یہ جو سر شراس کو پھرنے چینج کی بات کریں ایکسپریشن تو ہمیں بہت ہے کہ ہم سر شراس کی آتے ہیں نہیں ہم بالکل نہیں وہ جس دن آتے ہیں وہ جس دن پھریشانی ہوتے ہیں کیوں آرے ہیں گصہ کریں گے گصہ تو گصہ تو آپ سے سے بات کرنے سے پہلے لیکن گصہ تو نیچرل ایک چیز ہے وہ سب کو آتا ہے لیکن یہ گصہ میں خاموش ہوجاتے ہیں جو زیادہ پریشانی کا وہ ہوتا ہے کیونکہ میں اس طرح کی اس میں ہوں کہ میرا state of mind یہ کہتا ہے کہ آپ گصہ کریں اور نکال دیں جو بھی بات ہے لیکن یہ گصہ کریں گصہ کریں یہ گصہ کریں سچ بتائے گا آپ نے حلق لیا بھی نہیں تو کبھی ایک موقع نہیں آیا ہاں لیکن یہ خوشتہ تب کرتے ہیں جب بیٹی کے معاملے میں کچھ انچ نہیں چھوڑا ہے اس کے معاملے میں اپنے حد تک تو کمپرومائز کر لیتی ہیں لیکن بیٹی کے معاملے میں یہ بہت سنسیتیب ہے شاپنگی بات کرنے بلکل میں اسی طرح فانے والی تھی مس وفا کیا شاپنگ کیا آپ نے اور سب سے زیادہ کیا پسندے آپ کو دیکھ کے مجھے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے چمکیلے سے سکار چمکیلے دپٹے جھمکے سب کچھ لیا ہوگا یہ ایک آپ نے تھوڑا سئی گیس کیا کہ مجھے 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 بیٹی کے حد تک مجھے لگتا ہے وہ چیزیں جو مجھے اچھی لگ رہی ہیں وہ سب جب میں دیکھتا ہے تو چھوٹے سائز میں چھوٹے سائز میں چھوٹے سائز میں آپ نے کیا لیا آپ نے کیا لیا بہت زیادہ نہیں پسند مجھے لیا تو آج اسرار تو میں نے پہن لیا مرنہ یہ نہیں پسند میں نے دکھر ساکتا ہے آپ مہندی لگوائیں گی کچھ مصروفیت ایسی تھی میں تو نہیں لگا سکی لگن آپ مہندی مصروفیت بھی ہے اور تھوڑا ہی ٹائم کا بھی بیٹی کے ساتھ مجھے پھر ہر چیز کا ایک بات حسن کو پسند شراش زیادہ خشاہ اس دفاعیسید سے مزے کی بات میں نے رمضان سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا جو شاپنگ کر لو رمضان میں آپ مجھے بلکل ایک تو روزہ اوپر سے والے سے پیسے ایک تو روزہ وہاں پہ مارکیٹوں میں جانا ہوں وہاں پہ اتنا رش وہ مجھ سے وہ ہوتا ہے بلکل بہت بیٹی کو گودھ میں اچھا ہماری بیٹی ماشاءاللہ ساتھ ہوتی ہیں تو انہیں کنٹرول کرنا اب بڑا مزے کا سین ہوتا جب وہ کسی دکان میں جاتی ہیں دکاندار انہیں چھوڑ کے بچی میں لگ جاتے ہیں کہ یہ کوئی چیز اتر در سے نہ پھیک دیں تو بس ان کو مسلسل لے کے پھرنا اور وہ کرنا ایک انجوائیمنٹ بھی ہے لیکن کافی یہ کچھ دنوں کی بات ہے ان دونوں کی حکومت ہوگی پھر یہ دونوں نکلا کریں گی اور دیکھیں آپ کیسے بتھرے گا اچھا یہ بتا ہے ساتھ کام کرنے کی ایڈوانٹیج سب سے پڑا ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ ہم ساتھ آتے اور ساتھ سے لے جاتے ہیں لیکن ایک ڈیس اڈوانٹیج یہ ہے جیسے کہ جو شکلیں ہم یہاں دیکھیں وہی شکلیں گردے بھی دیکھ رہے ہیں یہ بات ہے یہ ایک ڈیس اڈوانٹیج موہ بن گیا موہ بن گیا گئر جا کے پتہ تلے گا سرشراعز اس بات کا حساب ہوگا اب آپ دیکھیں اب آپ پتہ لگے اور کون سی شکل دیکھنے کا دل چاہر ہے آپ کو نہیں ایسے یہ چیز صحیح ہے یہ چیز سمیقی ہی یہ چیز سمیقی ہی ایسی چیزیں آپ اس سے بور ہو جاتے ہیں اگر آپ وہی چیز ڈیفرینٹ پو کر رہے ہیں لیکن ایک چیز ایڈوانٹیج سے چلتے ہیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ ہم دسکشن کے بہت سارے ٹوپیکس ہوتے ہیں یہاں کی جتنی چیزیں ہم ایک سارے دسکس کر سکتے ہیں جو جو یہاں پہ ہو رہا ہے دیر سویر رکھنا ہے کام کرنا ہے کوئی چیزیں تو وہ ان کو پتا ہے اور ایمیل ساتھ رکھے میں انسیس کے لئے جبکہ شادی سے پہلے جب میں رکھتی تھی تو زائرے پیرنٹس پریشان ہوتے میں خود بھی ہوتی تھی رات میں کیسے جاؤں گی دیر ہو جائے گی پانا ہوں گے یا پارٹیسپیٹ نہیں گر پاری جن چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی تھی اور اور ڈیسیڈوانٹیج یہ ہے وہ جو بورنگ والا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس office related to discussion پر اپنی کوئی بات نہیں اس کو ٹکل کس طرح کرتے ہیں کیا solution ہے آپ کہاں دوستوں کے ساتھ جاتی ہیں میری گھر پر چلی جاتی ہیں تو ہی دیر کیا اچھا ہمارے ساتھ ایک بڑے مزی کی چیز ہے ہم جو ہے ایک دوسرے سے بہت زیادہ بھی نہیں کرتے ہم دونوں ایک دوسرے کا جنہ ہماری جو بھی فیمیلی نے کہاں کچھ کہاں ہی لیکن میری فیمیلی نے کہاں کہ تم تو بلکل چینج ہو گئی ابھی یہ لیٹی نہیں ہے ابھی بیٹی نہیں ہے ابھی ان کے ساتھ بڑائیں کہ تو یہ بات کریں گی تو وہ ایک چیز ہے وہ بھی کہ ہمارے بہت زیادہ ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے سے آرام سے بات کر لیتے ہیں ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں یہ جو ہے ہم پورا ٹائمک ساتھ جاہاں میں نے آپ ساتھ میں بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کی understanding سچی ہوگی ماشاء اللہ کیونکہ آپ دسکشن ہم کرتے ہیں سینز کی آپ لوگ کی understanding اور اندرسٹینڈنگ اچھے ملیشنشپ میں ہوگی تو وہ آگے جارے گا اور آپ اگر دوسری بات یہ کہیں کہ بات نہیں کر رہے بات نہیں کر رہے بات نہیں کر رہے دماغ میں کیا چل رہے تو یہ چیزیں بڑی مجھے یہ بڑی مزے کا ایک ہوئے ہماری شادی کا تب کو پتا ہے کہ ہمارے میں بات نہیں کرتے کہ آپ کی مشوری مجھے پتا ہے یہ کچھ مجھے کہ آپ کو مشوری ملے کھتے ہیں کھتے ہیں نمید نمید ہم دونے ہم دونے مجھے اس لئے بہت چیز جیز ہمارے لئے بہت چیز ہمارے لئے ماشاء اللہ اللہ ان کے شادیگرنے سے اور جو مجھے بتاتے ہیں سارے لوگ پرانے یہاں پر کہ ایدر سے مہنی جا رہی ہے ایدر سے مہنی جا رہی ہے ایدر سے سب کھو چھوڑا جا جاتا ہے اجزر جو ہماری انگیجمنٹ کیا اس پر سایتا اب و میڈم یہاں تھے نہیں اور اور بھی لوگ نہیں تھے سارے اب نماز نہیں تھے رسالہم اگرہ نہیں تھے ان لوگ یہ لوگ بچارہ ٹائم کے فرق سے بھی لیکن ہماری انگیجمنٹ میں بھیا سکائپ آئے تھے اور جس وقت ہماری انگیجمنٹ پر اگر ہوئی تھی اس وقت پر یہ ہمارا ساتھ online موجود تھے سارے اب بھی میڈم بھی اس وقت میں فیملی والا وہ ایک آتا ہے کیونکہ ویسی بھی ایک فیملی ہے کہ میں تو ہوئی ویسی اوپس سے تو پھلیلے تو وہ فیملی کی طرح ہی ہے لیکن یہ ہمارا کا ہم نے adopt کیا ان کو الگ دپارٹمنٹ سے لیکن اب مجھے ایسا رکھتا کہ وہ جو نہیں ہوتا ساس کا دمات سے زیادہ والا ہوئے ہم کریں رب کون رکھتا کہ جو تطلب عام میں مجھے پڑی خوابج بھی ایسی تو بتائس کی المشکل مجھے ج Pepsi اینو مoted هنگہ man سائلے اسی سے دوہ میلے جو جگہا اینو اینو port سے باتہ کر سکت decidفق پوریں اسی سے کس ساORA But has träum کرتی ہے اسے اطلاق سوچے اللہ مجھے فرحدitat اس کے دکھر آگے ہیں اچھا ہی ہماری ڈاللہ womb دلے یہ ہے اس Mark Sears کے خلال پلانی کچھ اور ہے اس کے لئے اچھا پیلے سے ایک امان سائٹ کیا جا رہا ہے تو اب اب ، ملنہ اللہ ہماری ہیں انشاءاللہ ایت نے مجھے بس یار نہیں رہا ہم انشاءاللہ بتینوں کو بلائیں گے انشاءاللہ بلائیں گے انشاءاللہ بلائیں گے انشاءاللہ بلائیں گے کپڑیں تو ہمیں پہلی زباہہ ہم نے ہی بات کر سکتے ہیں میں سوفا کیا کریں گے؟ اپنی ایدی کا میں کیا کریں گے سوی لیے سافر کر لیتی ہیں؟ میں نہیں کچھ اپنے صرف کسی طرح نہ کر سکتی یہاں ایر گرم ہے اگر وہ سکتا ہے کہ یہ کنی کو کرتے ہیں میں بھی نہیں کر سکتی اور مونسو راگوں چاہتے ہوں بچم سے اعتادتے ہیں ابھی ایدی عمین جانبی اور دکان برابر دیکھ آیا جی درہنے بچ میں بچم سے ہے اللہ ایدی مجھے مزا آتا اس کے لئے بچوں کے لئے بیٹی کی اتنسان کیسا ہے؟ آپ ساتھی گھر آرہے ہوتے ہیں؟ ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اتریکشن زیادہ ہوتے ہیں؟ مصفرا کا ٹائم سیٹ ہے جیسے کہ ہم جاتے ہیں میں اسے ریسیف کرتے ہیں کہ بیٹ کرتے ہیں گاڑی ہمارا تو اسے میں وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ گاڑی چلا رہے ہیں تو ان کو سو رہے ہیں کیونکہ رات میں جو ہم سو رہے ہیں تو ان کو جلدی سونے کا مسئلہ ہے جلدی سونے کا مسئلہ ہے میں ساتھ نہیں ہے تو میں جاگ لیتی ہوں اس فقت ہوتا ہے سو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جاؤ رہا ہے میں سونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ آجاتی ہیں بابا 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 بس اس کے بعد ہوں آدھا ایک گھنٹہ کہاں جاتا ہے ان کے ساتھ مستی ہیں میں پتہ ہمیں چلتا ہوں پہلے دیانمہ دوارد تونے ہوتے ہیں یہ سب سے بڑی شکایت یہی ہے کہ آپ کی بیٹی کو تکتے ہیں آپ کو کشی نہیں بولتے ہیں میں سب کو آپ کو ہاتھ لگا لو ہاں اگرام شکل یہ تو انفیرسل رول ہے نعم انفیرسل رول ہے جی اینجا کہ یہاں ختم کریں گا دل نیچارا کہ ٹھیک سیگمنٹ کو ختم کریں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اند میں کچھ گانا ہو یا یا شیر گانا ہو جا تو اچھی بات ہے تو ہم کہاں گانا لے تو پیغام کرتے ہیں آج آپ نے گاگ کر یا پیغام دے کر ان کو ایک دفعہ آپ نے پھر اپنی طریقے سے پرپوز کرنا تو ابھی کریں گے ابھی کریں گے نا تصویر تکٹوریل ایویڈنس ہے میرے پاس اس چیز کا تصویریں بنائی جا سکتی ہیں میں آپ کو ایک وقت شیئر کرتا ہوں میں جب ایسا سب کچھ پلان ہوا تو سب سے پہلے میں نے سائی صاحب سے بات کرتا سائی صاحب سے کو جب میں نے بتایا کہ سر ایسے ایسے فیملی کا ارادہ ہے اور یہ ہے وہ ہے تو کہنے دا کہ بیٹا دیکھ میری بیٹی کی طرح ہے اگر اس نے کبھی شکایت کری تو بھی تیری خیر نہیں ہے تو بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں نے سائی صاحب سے کمرے میں جانے نہیں دیا صحیح صحیح چلے تھانکیو سو مچ شراغ صاحب آپ نے بخ نکالا اور مجھے خوشی ہے کہ سب سے کتنے شورٹ تائم میں عید کا مصروف دن ہوتا ہے سب کے گھروں میں بھی انگیجمنٹ ہو کے لیکن اگر آپ لوگ نے گرنج کی فیملی کا کھا تھا آپ نے سائی بھی بھی نکالا بے Bray شید تھانکیو مرسفہ خوبصورت مرسفہ بگا مارسفہ ینے د Wang عید خطاifiers میں سائے ساتھ والممانگ ہوگی آپ مجمل نے خمانته چلیانے کا خودمات ہوسکا کریگر آپ کو امید خود مجمل CanMe آپ کی رہنگ عامt ف Wise میں بہت کم بولتا ہوں وجہ یہ کہ جس کے ساتھ میری بن جاتی ہے اس کے ساتھ شاید میں زیادہ بولتا ہوں اگر میں کسی نئے ماہور میں آگا ہوں اپنے سرکار میں بھی زیادہ بولنے پر ٹیکس نہیں لگا ہے ابھی ہم اس پر کوئیوں میں بہت نہیں ہے نی بلکل سید رمضان پر کیسے گترے بہت اچھا ہے پلس پر فیملی بھی ہوتی ہے آپ کی فیملی گئی کراچی میں میں اپنی فیملی کراچی میں میں باقی پیارنٹس وہ ہم ٹاؤن میں ہیں چھیک ہے سانم آپ بتائیں آپ کی زیادہ بس اللہ بہت اچھے روزیں گزری اور دست روزیں ہوتے ہیں کافی ہیکٹک اور مشکل ہوتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا کہ اگر آپ ریگلرلی مطلب 8-10 روزیں پھر آپ کے لئے بہت آسانی ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے بیش میں یہ بریک کر دیا تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے سانم آپ لگتا کہ آپ نے غلطی سے کچھ کھایا ایسا لگتا ہے غلطی سے کچھ نہیں کھا اگر آپ زیادہ روزیں نہیں رکھا تو وہ ایک بات ہے لیکن غلطی میں ہوتا تھا لیکن آپ ایسی غلطی نہیں ہوتے غلطی سے پانی پی لیا یا بادام کھ لیا یا چڑی روزیں رکھ لیا چڑی روزیں رکھ لیا چڑی روزیں رکھ لیا یہ بہت اچھا concept کچھ نہیں اگر میں آپ اپنے روزیں رکھ لیا در این چڑی روزیں ایسا ایڈیانا جانا پھر بارہ روزیں 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 مجھے تینیس روحن سبchat کے لئے دون این وقت کو gebě like سنب اور میرے در مراش اچھی پیدا تو یہ مجھے جلری نہیں Berlin سچ bodies سеры اچھی جلری تو میں بس اچھی پوچھ centres ایک چیز بڑی زیبوردست ہے لوگ پورا رمضان شاپنگ کری رہے ہیں بھی رمضان کے بعد نکلتے ہیں چاند رات پر لازمی نکلتے ہیں ایک چاند رات کی شاپنگ ہے چاند رات کی شاپنگ ہے تو سنم یہ بتا ہے کہ چاند رات پر آپ نکلتے ہیں چودیاں مہندی اور ملپرن خوابطنوں نے رشتر گیا ہے بزاروں میں سب سے جاتے ہیں چودیاں مہندی ان سب کا کوئی اتنا شوق نہیں لیکن میرا یہ پلان ہے کہ چالت مثال نکلتے ہیں چاند رات ہے کہ چاند رات پر بحجیہ این سب соб میں جائیں چلستا cela لنی کے ، — چلستی بھی بھی cambio چاند رات، چودیاں جائیں چايisch ت precursachusetts جاند رات، چجος کو ایک چاwo پنیا ہے آپ ملین ٹھونے مینہ Kangol جی kg جی Silicon DOT چیلتے ہیں جسٹ پو Fund شاپنگ ہے شکرا ہم سجن انہوں کے ذاتے آپ اسے اس میں خافت کی ہے ساکھالی یا شوط میں دوران serio ساکھالیہ نہ ماں wyb dabہ co لیکن ہمیں تو ہم خلالے وقت پڑے وقت پڑے چاہے اور پھر اگر ادھر اسے بھی میں سے مطبع نہیں سکتا ہے یہ ہے ہے ، اب تمام کرے اگر آپ چھپاہ رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں کر رہے ہیں تو باتے رہے ہیں کہ ہم ایک شاہر میں دے رہے ہیں تو تو یہ نہیں پہنچنی پڑے جب آپ کچھ پہنچنے پڑے پڑے سے ہی سکتا سکتا اور جو اگر کو گوئے کہ کوئی نہیں ہے طب ہمیں یہ پناہیں کہ ہوں جب کی ا kleine store بھی کچھ نہیں رکھا تب تک نکلا اور پچھے کے لئے ٹھے بعد جب چھے وہ ہی کر آئے گے اور وہی غیر سیھ pione ماتف4 یا درخت پدایاں ماتف24 یا متف19 تو آپ�� عالی ویچرے کا لگتا یہ ہوتے من Genau کے لئے چیزیںיי وہ آپ کے لئے کولفا U کیا کرے تھ سینے جو آپ کی ح magnificent تو آپ کے لئے کولفا کیا کرتنے oversight симیos و سینے کولفا کیا کرنا ابشان اللہ آپ ک لاحقا پڑ%, اس کووں سے کبھیٍ سفاٹ اس رہی لے میں جا سک Contact Comrade بھی نٹ شمیں ممکم目 하�ida ہمارے ہمارے یہ جنگے ہیں جیلی ہوتے ہیں ٹرائیفل ہو گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شر کھولما کی بکر ایت ہے شر کھولما ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بھی 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 طرح تحوال کریں گے ایسا ہی آپ پڑھاتے ہیں پوچھیں ایسا ہی آلٹرنیو پروسیشن اگر آپ کو اپنیو اور اکیڈمیوں میں نہیں ہوئے تو پھر آپ کیا تکتے ہیں پھر میں ہماری میں ہماری میں ہوں ہماری میں ہماری میں ہوں سیری destroys میں نے 3 کچھ that نہیں ہوا پھر میں ہماری میں ہماری میں ہوں سنم آپ کی کولئے کہ سر مجھے میںی کامیٹ میں ہوں تو اور میں پیشن ڈزائنر ہوں پیشن ڈزائنر سریوس نیسلی سنم کبھی ایت کی کچھ باری ہیں کیونکہ ایت کی ایت کی شوپنگ کی بات ہو لیتی مجھے یک سوال عکس کبھی ایتی میرا ساتھ یہ بہت ہوئی کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ کوئی چیز عید کا جوڑا بڑا پسند آگیا ہے آپ نے سوچا دو تین دن بعد لے لیتی وقت اور دیکھتے ہیں اور بعد میں وہ ملا ہی نہ ہو پھر آپ دھونٹی رہ گئی اور ملا ہی نہ ہو عید پہ تھوڑی سی ڈسپوائنمنٹ ہوئی ہے کبھی مزے کی بات ہے کہ میں نے کچھ ویڈیو دیکھ اس میں ایک میکتری دیکھی اور اس تائم میں ملینیا مال میں تھی اور وہ مجھے دیکھیں میں اولا کچھ دن بعد آکر میں لے لگا جب میں پھر آئی تو اس کے بعد بڑی نہیں تو پھر اس میں نے ریلائز کیا کہ آپ کو جب کچھ دیکھے جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ اسی تائم لے لیتی کیونکہ آپ کو نئی معلوم کہ وہ مطلب مطلب 5 مینٹس بھی وہ آویلیبل ہو یا نہ ہو تو جب بھی مجھے کچھ چیز پاسند آتی ہے میں اس تائم لے لیتی ٹھیک ہے ابشا مجھے لگتا ہے سانب صحیح بات کیا جی وہ اپنا ٹائم سیف کر رہے ہیں اب ادھر ادھر نہیں گھوم رہی لیکن یہ بھی مجھے کچھ اور طول کھولیے میں بھی جو سکتا ہے کچھ اور طول کھولیے لیکن یہ بھی مجھے پاسند کھولیے میں ہے کہ میں نے ڈیسا فر pistہ اس کے لئے لیا بعد میں مجھے لگتا ہے کہ ایک 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 اور لینے لیا تو یہ کچھ سا پسند ہے چھ سکتا ہے آپ کے لئے لئے اگر کوئی مجھے کسی طرح پر چھظیم آپ کی طفیقت کی طوریم ہے وہ شاپنگ دے وہ بہت مشکل سے اپنا ٹائم دے تو میرے خیال میں سے کہ جو پسند آئے آپ اس ٹائم لے لیں گے کیونکہ ہاؤس وائف ہیں وہ گھر میں ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے خواباتیم بڑا کوٹس کرنے والی ہے مطلب آپ نے یہ بات دیا جو ہاؤس وائف ہیں بلکل فار ہے نہیں ہاؤس وائف نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی مردی سے پھر بھی نکل سکتی ہے جب آپ زائر اباؤنڈ ہو جاتے ہو آپ نے 9 to 5 جاپ کرنی ہے تو پھر اس کے بعد جب آپ گھر جاتے تو آپ مطلب اتنا ایک اسٹریس بھی ہوتے اور آپ اتنا ٹائد ہوتے ہو کہ شاپنگ کرنا پھر ایزی نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس جو سنڈے ہوتا ہے صحیح آپ سے بات کرتے ہیں صحیح آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ مجھے بات کریں گھر میں سب سے ہاتے کس کی چلتے ہیں آپ کی ابھار ہوگی یہ تو مکس ہوتا ہے کبھی میری چل جاتی ہے کبھی اس کی چل جاتی ہے کون dominant ہے آپ یا وہاں نہیں ہے کوئی dominance نہیں ہے اچھی بات ہے اچھی آپ کچھ dom inance ils ہیں آپ کو چاہتے کا بات رہ Extension далее اچھی حud لانا علیہ وسلم شاپنگ کرتے ہیں diss cur吧 میرےTraix نے تو بات projetoails node nie sами آپ کو بات کرے ہیں کن میں نے کہا چلے جو اب جب فرطا کیا اچھا کہ وہ ٹائد ہیں کچھ 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 بات کر ر 나�НАЯ کچھ کچھ اچھ asno اس نے کہا وقت جاتا ہے Energy یا آپ کو مجھے دعوی page cam mark رمضان گھترے اور ملک میں ایک سٹویشن cigar روز خریب میں یہ پر پولٹیکل نوائز بھڑا ہے تو بتاہیچنے کو ایک اچھی باتی اور اچھا مجھے کیا باتی دینا چاہیے یہ کہ ایک ایک دین ہے اگر ایک دینے دینے کو ختم کریں ، ایک دینے کا انگیز ہو سکتا ہے تو میرے خواہلہ فیصلی پر کرلے رہی سکتا ہے اور قرآن کرپشنوں کو ختم کرنا ہے کیونکہ یہاں ہے پھر ایک بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے کہ کنٹری کو جو ہے وہ اسٹیبلیٹی کی طرف آئیں تو یہ ایڈوکیشن بلکل پری ہونی چاہیے کیونکہ یہ بسیلی ایک انویسمنٹ ہے ٹھیک ہے جو کنٹری اس کو انویسمنٹ سمجھتی ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے جو اس کو انویسمنٹ نہیں سمجھتی انفرچنیٹلی یہاں پاکستان میں سمجھا جاتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ایک ٹیچر بن جاتا ہے تو یہ جو ایک مینٹالیٹی ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے ہیں ٹھیک ہے سو ایک ٹھیک ہے وہ ختم کریں ایڈوکیشن پری کریں ایڈوکیشن کو پروموٹ کریں کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسکولینگ ایڈوکیشن ہے وہ ایڈوکیشن سے ایک سپنسی بھی ہے تو ہمیں اس کو پری کی طرف لے کر آنا ہے ہم اپنے گورنمنٹ انسٹیٹوٹ گورنمنٹ اسکول سے بانانے کی جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ پرائیوٹ اسکول میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں اسے توẫnدانیہ شاہے والاتها ہوتے دور کرد blocks past 1991 ignez بستے کے میرے تو ایڈوکیشن کا دیکھ نارے لگتا ہے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کے طرف جائیں گے اور مزے مزے کی باتیں کریں گے ہمیں دیکھتے رہیے آپ کو پرکرام سیگمنٹ پسند آ رہے ہیں تو پلیس کو شیئر کیجئے خوشیاں بھی شیئر کیجئے زیستاییت نے کہا اپنا بہت خیار رکھیں ایم موان ہماری عید کی سپیشر ٹرانسمیشن جاری ہے گرنیش ٹیملی کے مختلف دپارٹمنٹ کے لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اپنے ایکسپیڈینس بتا رہے ہیں گرنیش کبھی ایکسپیڈینس اور ان سے ہم پوچھیں کہ ان کے رمضان اور اید کیسے گزری گرنیش کا ایک دپارٹمنٹ ہے ایکزامنیشن دپارٹمنٹ جو بہت ہی متحرک ہے بہت ایکٹیف ہے لیکن ہمارے سٹوڈنٹس کو بڑی شکایت رہتی ہے جی بڑی وہاں سے سختی کی جاتی ہے دپارٹمنٹ کی ریکپائرمنٹ بھی آئی ہے تو اسی لئے ہم نے ان کو بلایا ہے ایسی لوگ پرسنیلیٹیز سے ان سے پوچھیں گے کہ جی سٹوڈنٹس تو آپ سے کہتے ہیں جی بڑی سختی کرتے ہیں لیکن اس کے برقس کیا معاملہ آتا ہے ان سے پوچھیں گے ان کے رمضان کیسے گزرے ان کی اید کیسے گزری سب سے پہلے میں ملکم کروں گا کنھر منزور صاحب آپ کو اید مبارک کیسے آپ تینکیو ویڈ مبارک اور تینکیو سو مکسر آپ نے اید کی دین وقت نکالا آپ آئے اور کنھر منزور کے ہمرا جمیل احمد صاحب دہتے میں ایگزائمینشن دیپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں یہ اور جمیل احمد کی بارے میں آپ کافر ویڈال امنائی میں سنتے رہے ہوں سوڈرلتا فیڈبیک سر اید مبارک کیسے آپ تینکیو ویڈ مبارک کو اپنی شرحہ پاسکتے ہیں وہاں سے جب پستان ہوگا جاتے ہیں اور فیملی کے تایم جاتے ہیں اور جو جائے آن آ جانا جمالی کے ساتھ بھی ذالہ کیچی خوبصورتی ہے ہمارے ہیں ہمارے ہمارے مطلب سب ملزل جاتے ہیں اور اتنا پیارا ہمارا ماشاءاللہ مزہ کلچر کے نرازے ہیں تو کلی لگا لگا کہ ساری بات ہی ختم ہوگا ہے ایت کی صحیحی معانے ایت کی ایت کی ایت پر بھیشتر ہے مجھے دیکھتا ہے پورے دپارٹمنٹ تھا آج ہم سارا چلپلی سی بات کرتے ہیں کھرنل منزور میں آپ سے پوچھتی ہوں کیونکہ آپ یقینی نانا دادا بھی ہیں ایف ایم نوت رونگ کیا اس دفعہ ایکسپیکٹیشن سے آپ کی بچے اید لیں گے کس طرح سے گزاریں گے بچوں کے ساتھ کسی اید بزردی ہے سب کے ساتھ ہماری روٹین ہی ہے گھر میں کہ جب اید پاڑ کے آتے ہیں تو اید پاڑ کے آتے ہیں تو ہماری روٹین ہاں جب اید پاڑ کے بیٹو نیتا ہے جب اید ٺاڑ کے بیٹے ہیں اور وہ ہمارے روٹین ہیں چیز یو سارا جائے شکریہ آپ کو اید پاڑ کے ساتھ اید پاڑ کریں اید پاڑ کے بڑوں جیسے ہم در مجھتے ہیں اید پاڑ کے بیٹے ہیں اید پاڑ کریں کانویل ساکتا ہے کانویل صاحب مگو کہ آپ کی فیملی میں کوئی بڑا اپسی فر ہے جو آپ کو ایدی دیتا ہوں نہیں سی ایم دی اندرس اوکے لیکن راہیل وہی بات ہے کہ ایدی صرف جیسا ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی کہ ایدی صرف پیسوں کا نام ہے ایدی ہے دعا دینا دعا لینا بچوں کے ساتھ ٹائم سپن کرنا بچوں کے ساتھ ہونے ہم سارے مل جانا تو یہ بھی سر ایک ترہا کہ ایدی آپ کے لیے جو تأثیت کرنا ہے بچوں کے ساتھ ایدا یعنی زیادی ایدیfal بعد اشکال کانم گن nano پلشوی اگلا لوٹم و ابتر جواуда پلاش روست روی شارНА اجوم دول فکر اگلا اید فقابل کنم کسی کان ط نو richtig roid وقت لوگو کانسی پرت每做لاد امیرے بار لیکن اس سے ہٹکے لیکن اس سے ہٹکے من اللہ حال ہم انسان ہے ہر ہوتے ہیں میں بچوں کو ہلی کہتا ہوں کہ دورین اوفیس آر میں بلکل ڈیفرنٹ ملوں آپ سے لیکن اس کے بعد اگر آپ ملیں گے ضرور آپ سے ہل اور اس کا حیرت ہے اس کے بیترونی نے دیکھا ہے تو وہ ان سے ہسی بحیثات بھی چلتا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کو کانم بجو اپنسرے کر ستے کر ستے کرتے ہیں لیکن اس کے لئے یہاں پہ جو بچے انڈیو ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ وہ کسی طریقہ اٹینڈنس مارک کر دیں پریشرائیز کرتے اور مارک کی بات کرتے تو وہ ویڈیفیکل فور می مجھے یہاں پہ تقریباً اٹھائی سے اونٹی سال ہو رہے گرینج میں اللہ کا شکر ہے یہاں پہ گرینج کا جو اگزامنیشن سسٹم ہے جس کو سعی سا خود لک آفٹر کر رہے ہیں یہاں پہ جسے میں کسی ایک یونیورسٹی کا نام ہی لوں گا پرائیوٹی یونیورسٹی درہ میں بعض جگہ اس قسم کی ہیں شکایتیں لیکن یہ کہ ہماریاں ایسا کچھ نہیں ہے سٹاف ایک تو اماندار ہے دوسرا یہ کہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچے کی لیگل ہیلپیں ضرور کریں گے اور ہم ان کو کوشش بھی یہی کرتے ہیں ان رائٹنگ بچوں سے روپیسٹ لیتے ہیں اور جہاں کچھ ہو سکتا ہے کمپنسٹ کرتے ہیں لیکن یہاں تک مارک کا یا کہ ہماری ایسا کچھ موضوع کرتے ہیں وہ یہاں خود روز ہے جو ان کو خالو کرنا پڑے گا باقی ہم ان سے ادفعا کرتے ہیں بنا ہمارے کچھ بچے آتے ہیں اس کا پرابلم آتا ہے پہلے اس کا پرابلم پہ جہتے ہیں کیا پر اس کے لیے ہم کوئی بھی ریکارڈ چھوڑتے نہیں آئے کہ اسی کا ہاں پر حلو سکتا ہے جانے بھی ریکارڈ ہمارے باتیں سب کو چھانکے ہیں کہ کہیں بھی اس کو کوئی ریلیف ملے گا اگر ملتا ہے تو بھرام دے دیتے ہیں اگر ایسی سیچویشن نہیں ہے تو بھرام دے دیتے ہیں بلکل اس سیگمنٹ کو تھوڑا اور اید کی طرف لے چلتے ہیں سر آپ دونوں مجھے پتائیں کھانے میں کیا پسند ہے صبح شیر خورمہ ہوتا ہے گلاب جامون ہوتے ہیں آپ لوگ کیا پسند کرتے ہیں آپ کی بیگم نے کیا بنایا سیوائیہ جو پسند کرتے ہیں سیوائیہ 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 شیر خورمہ شایہ مجھے سیوائیہ جس سیوائیہ آپ سائید کی گل کرتے ہیں؟ اکھے رمضان روزے مینے دور موسسا بہت کم کام کم لوگens آپ کہ آپ لوگ بہت سکھ ہیں لیکن ایسا ریال لائف میں میں بہت جولی ہوں آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے ٹرائی بھی کیا تھا مجھ سے کہا تھا کہ کسی کی ممکری بھی کریں لیکن ایسا کہ ابھی اچھا خوشی کا دین ہے کسی کا دلہ داری بھائی ماشین اللہ سے بہت اچھی ممکری کرتے ہیں اور فل آف ٹیلنٹ ان کی پرسنیلیٹی اللہ اللہ نے ان کو بتایا ہے تو اب اینڈ میں آپ سے کچھ کروائیں گے ہم سوچنے ما اس کے قاسم کے سانے پرانچانے کے سانے پرانچانے کے ساتھ کریں انجزیل کیا ہے گاً وہ ساتھ بھی چھتے ہیں کہ سیسٹر کچھ گل کرتے ہیں جب ان کے دینڈر پر بچے ہیں جب بھائی اور سیسٹر ہیں جب ایک ہماری شکل ستیاد ہے ہم نے جانتے ہیں جب ان کو بھید ہیں میں ابھیم ملد افضل کیا ہے ایک چیز میں میں نے افضل کیا ہے ملد حضرات صرف دعوات سے دول بھاتے ہیں آپ دونوں کا کوئی ایسا کیس ہے یا پھر مزا تایئی تیمتے ہیں بلکل فیملی گیدرنگ ہوتی ہے تو جنیش کا ٹائم دیکھیں کسا ہار ٹائم ہوتا ہے ہم یہاں سے جب نکلتے تو تقریبا سات آٹھ بجے دیں گھر پر نورمل ٹائم پر نکلتے ہیں سات آٹھ بجے تک تو ہم جا کے تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں پھر وہ بھی جب یہاں کی سوچے چل رہی ہوتی ہیں ایک آدھا پون گھنٹہ تو یہی کا چل رہا ہوتا کہ یہ کر کیا ہے یہ کرنا ہی پلان کرنا ہے اس کے بعد پھر وہ دورمل ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کانم پلان کو اپنے ہر آدمی کرتا ہے اور ایسا ہے آپ کو ایک ایسی مشکل پیشنی آتی ہے آپ تو خود دعوت ہوسٹ کرتے ہوں گے بڑے والے کے لئے ایک ایسانی نہیں ہوتی صرف یہ ہے کہ اگر پہلے اولادی کمیٹمنٹ ہے اس کا مسئل ہوتا ہے آپ کو اپنے بچپن کیا ہے آپ نے بچپن کے بچپن میں بتایا ہے کیوں گے میں بچپن میں کس طرح کے مرلب شرارتے کرتے ہیں میں بہت شریف تھا میں بہت شریف تھا جیسے بڑے والے کے لئے آپ کو بچے کسی سے کوئی پنگا نہیں لینا کسی کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کرنی لڑ کے رہنا تو ایسا ہے میرا بچپن ہے میرا بچپن ہے میرا بڑا جوری ہی رکھتا ہے کسی کو ہسانا کوئی لتیفہ سنا دینا تو میرے ادھگا سارے بھتیجے میری بھانجیاں اور جو کیا نام میں کلیکس وغیرہ میرا دوس یار تو وہ سارے بڑے انجوائے کرتے تھے کہ یہ بڑا مزیدار ہے ان کے ساتھ ہی رہیں گے تو ایک گیدرنگ ہو جاتی تھی ایک تیفرین ہوتا ہے بچپن میں اپنے دوستوں کے ساتھ سکول میں کاللیجز میں تو اچھا رہتا ہے میرے ساتھ ایس سچ کوئی ہونی ہے ماشاءاللہ آپ کی چلتی ہے بھابی کی چلتی ہے بیلنس ہے ہم لوگ بڑی آپس میں بڑے اس سے رہتے ہیں مشاورہ سے تو دونوں کی چلتی ہے مشاورہ سے مراد یہ ہے کبھی بیگم کی چلتی ہے کبھی ہماری چلتی ہے کہیں میں غلط ہوتا ہوں تو بیگم رائٹ ہوتی ہے کبھی وہ غلط ہوتی ہے میں رائٹ ہوتا 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 اللہ کا شکر ہے نہیں ڈاٹ نہیں کیا تو ایس سچ کچھ نہیں ہے آپ کو بتا ہے جب میری طریقہ دیسی میں جولی ہوں تو وہ میرے کو منانا فوراں آجا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ایک کی بیگم سے ایک دفعہ ملی ہوں وہ بھی ایسی طرح کی ہیں کہ ان کا بھی بڑی نیچر لگتا ہے ایکزاکٹلی تو وہ جب بندہ جولی ٹائپ کا ہونا تو اس کو سیچویشن وہ ٹیکل کر لیتا ہے تو وہ نوبت آتی نہیں کہ لڑائی فڈا ہو ویسے تو ہر میاں بی میں انیس بیس ہوتی ہے اور یہ بھی ایک طریقہ سے پیار کو بڑھانے خیال اللہ تعالیٰ دیا ہے نرم گرم ہونا چاہیے کنرل صاحب آپ کی پرسنلی کی ہمارے گرل میں یہ بیسیس کی چلتی ہے وہ اپنا مشورہ کر دے گھر کے معاملات میں لیکن باہر کے معاملات میں وہ میک اپنا ہم کیس طرح کی گھر کے معاملات میں بری مسیس اور انہار میں اگر اپنے خمال چیز ٹرح ہے انہم بھی کسی ان کی بیشترین ساکتا ہوں بھی سب سے مشورہ دیتی ہے اس سے پہلے یا وہ یہ سمجھ کیا ہے کہ شاہر ان کو اچھا نہ لگے یاد یہ اچھا مشورہ دے سکتے مکہل ہی میرے نویہ گھر میں میری مسیس کی کنٹی ہے جنمیل بھائی جنمیل بھائی جنمیل بھائی جنمیل اور سعید صاحب کے علاوہ یہ آپ نے کہا ہے کہ سارے کلیر کلیر کر دینا سارے کلیرے ہیں مجھے صاحب 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 روال موڈل ہے ایک جو کہ ہم نے ایرے میں یہاں پہ انٹر کیا تھا اور میں نے گرنیج جوائن کر لیا تھا انٹرمیڈیٹ کے بعد گرنیج جوائن کر لیا تھا اور میری بیس جو ہے گرنیج ہی ہے ماشاءاللہ سعید صاحب نے ٹائم ٹو ٹائم ہمیں سمجھایا اور ایک اچھا انوارمنٹ دیا اور دوسرا یہ کہ بہت سے ہٹ کے وہ ایدے فرینڈ رہے ہمارے ساتھ تو ہمیں کانفیڈنس بیلڈ اپ ہوئے سے اور اوپر سے پھر وہ میڈم کے ساتھ اگر مل گئے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور ابھی چلی رہا ہے تو میڈم دی ماشاءاللہ سے غصے والی تو ہیں لیکن دن سے بڑی اچھی ہیں وہ ان کی ایک ہمارے ان کی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے لیے لیکن ہم اس کو سائی ٹریک پر چلیں اللہ کا شکر ہے وہ کہتے ہیں کہ اندن بن جاتا ہے لہوہ جب اللہ آج تو انہوں نے ایسی محنت کری ہے کہ ہم کہیں مات مجھا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ کانا ہم اچھا انوارمنٹ بلا فیملی گیدرنگ ہے یہ سب جگہ آنا جانا تو میرے خیال سے میڈم سائی صاحب تو رول موڈل ہے سب کے لیے لیکن ایس سجھ جو ہمارے کولیگ سے ہمارے دوستیار ہیں جو سارے ہیں میں کسی ایک پرٹیکولر کا نام لوں گا تو اچھی بات نہیں ہے لیکن سارے اچھے ماشاءاللہ بھے گریج کا سٹاک سب سے زیادہ ہارڈ ورکر اور ایماندار ہیں یہ بات بہت خوبصورت ہے اس طرح سے میں اس بات کو رکھوں گا سامنے کہ سب کی گزر سے کوارڈنیشن بہت اچھے یہاں پر یہ نہیں ہے یہ ہمارے دپارٹن کا کام ہے اس کے دپارٹن کا کام ہے کوئی بھی پروڈکٹ آتی ہے کوئی بھی سیزن آتا ہے کوئی بھی کیمپین ہوتی ہے اس میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ جمیل بھائی کی بات کو میں یہاں سیکنڈ کروں گا کہ واقعی یہ سب سیمیلی کہنے کی حد تک دیں گے کام کے حوالے سے پرسنل رلیشنشپس آپ کے ہو یا کوئی بھی ہو ایک محول ہے یہاں پر گھر جیسا اور اسی طرح سے آپ کام کریں گے سر کنل سب اینڈ کریں گے آپ پر ایکسپیئنس کو لینا چاہوں گا آپ مجھے بتائیں کہ برنش میں آپ پر ایکسپیئنس کیا رہا اور آخر میں کوئی ایسی بات یا پیغام آپ پر آرڈینس سے کرنا چاہتے ہیں میرا دینڈیٹ کا ایکسپیئنس کا کافی اچھا ہے میں نے آج تک مجھے کوئی پرابلم ہو گیا اور نہ میرے سے کبھی کسی کوئی پرابلم ہو گیا باکی گوسرا میں یہی کہوں گا کہ لو محنت کر رہے ہیں لوگ کافی محنت کر رہے ہیں باکہ میں بھی کہیں کہ ہمیں کافی محنت کر رہے ہیں سر جمیل آپ کا کوئی مسیج؟ مسیج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میری امت کے بوڑے کی عزت کرنا گویا میری عزت کرنا ہے تمہیں تمام اسٹوڈنٹس کو اور تمام اپنے کولیگس کو سب سے گھتوں کے رسپیکٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی اگر ہم عزت کریں گے تو یہ ایک گون ٹیک ہے آج آپ کر رہے ہیں کل آپ کو بھی یہ ملے گا اور ویسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے ہم کسی بڑے کی رسپیکٹ کریں اور ایک اپنی سنت بھی جگائیں گے اور اللہ پاک یہ اس کا جاربی ہمیں دے گا بالکل بہت کچھ سیکھا آج ہم نے ہمارے مہمانوں سے امشور آگے بھی سیکھتے رہیں گے سب اید کے رنگ میں رنگے ہیں ساری خوشیاں بانت رہے ہیں ہم سائیوں کے ساتھ مل کر بہتے ہیں یہ بات یہ سلسلہ سب کچھ چلتا رہے گا ہم بڑھتے ہیں ہمارے نیکس سیگمنٹ کی طرف ایک چھوٹا سا بریک thank you so much thank you so much again because آپ دونوں کے لیے ٹائم نکالا بہت مشکل ہے examination department پہلے ہی اتنا مصروف ہوتا ہے but still you are here to share the happiness of eid when you would be with your family as well تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ہمارے ہمارے نیکس سیگمنٹ کی طرف لیکن ایک چھوٹے سی بریک کے ساتھ welcome back ہماری اید کی special transformation جاری ہے اور ہم امید کرتے ہیں آپ کو مزہ آرہا ہوگا اس سیگمنٹ کی جو guest ہیں یقین ان وہ افشا کے بھی اور میرے تو ہیں ہی اور میں اپنا ایکسپریئینس کروں گا جب میرے نے اپنا ایکسپریئینس کروں گا تو مجھے سب سے ادھا بھائیوں والا دوستوں والا سلسلہ رہا مجھے لگنی رہا کہ اس طریقے سے ان لوگوں نے accept ہیا اور ایسا رشتہ بنا بڑی بہنوں والا میں دو تین چیزیں اپنے کام کے سلسلے میں بات کرنا شروع کریں ایسا لگنی رہا کہ آپ کسی دوسرے دیپارٹمنٹ کی سنیر گراثی دیزیننر سے بات کریں بہت ماشاللہ سے اچھی مموریز بن نہیں ہیں مس شادی آپ کو ویلکم کریں گے اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک مجھے جو مبارک دوستوں بہت خوبصورت مجھے جو روحیل صاحب ایک بات کروں گی بہت ایک بات اید مبارک ایک بات بات دیپارٹمنٹ میں ہوتی ہوں اور کوئی یقین کرے نہ کرے ہر دن ایت کے جیسا لگتا ہے کیونکہ جس طرح سے یہ مل کے کام کرواتے ہیں ایک ساتھ ہم لوگ کام کرواتے ہیں ایک تگیدرنیس کی جو سفرت ہے وہ ہمارے دپارمنٹ ہر روز ہوتی ہے صرف ایت کی بات نہیں ہے یہ ان کے ساتھ ام شور کہ ہر دن ہمیں آفیس میں ایت جیسا لگتا ہے because the way he takes along with everyone جس طرح سے یہ ہمیں ترید کرتے ہیں جس طرح سے یہ تیم بلدنگ کرتے ہیں وہ ہر دپارمنٹ میں ہوتی نہیں ہے ہر جگہ بھی نہیں ہوتی اور میشادیا کہ میں جب یہاں ستوڈنٹ تھی جیسے انہوں نے آپ کو warm welcome کیا ہے مجھے بھی اتنا ہی warm welcome کیا آج تک ہم ان سے اتنا خلوز ہیں کہ کوئی بھی help چاہیے ہوتی ہے ہمیں پہلے میشادیا یاد آتے ہیں میشادیا کہ جلدی کوئی پروگرام بناو ہمیں باہر چلیں سر کھانا کھاتے ہیں گھوم دے پھر دے ہیں ہمیں نکل باتیں بہت ہمیں نکل باتیں ہمیں نکل باتیں مجھے آپ رمضان کیا گزرے ہیں اور کیوں سے آپ نے اپنے کیا گزرے ہیں آپ کو بھی آفیس کو بھی گھر کو بھی الحمدللہ بہت اچھے گزرے ہیں جیسے گرنش نے چند سالوں سے یہ میں ضرور کہوں گی کہ 8 to 1 ٹائمیں مجھے بہت ہی پسند آیا سوٹ کرتا ہے اس میں ہم عبادت بھی کر لیتے ہیں آرام بھی کر لیتے ہیں گھر کے لیے افتاری وغیرہ کے لیے بھی اچھا ٹائم نکل آتا ہے اور رمضان کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے پوری محسوس کرتا ہے اور تو یہ بہت اچھا ہے دوسرے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں چار پانچ بجے آرہ ہوتے ہیں تو بھاگا بھاگ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایک بلیسنگ ہے جو گرنش میں بہت سای چیزیں جو ایک رمضان کی ٹائم مجھے پسانے میں یہ ایک ایت سے رمضان ہے آپ کی اچھے گھنے ایت سے ایت سے ایت پر بھی ایک ایت شکریہا ہے یہ نہیں کہ رمضان کی حقاوت اللہ کا شکریہ اللہ کا شکریہ رمضان الحمدلللہ روزوں میں عبادت میں پتا ہی نہیں چلتے کبا اور کب چل گیا اللہ کا شکریہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا اور جو صلاحیت دی عبادت کی اللہ تعالیٰ قبول کرے اسے اور آج کے دن ہم بیٹھے میں لیکن میں ایک چیز یہاں پر اضافہ کروں گا مزید کہ جو انٹودکشن ابھی آپ نے سٹارٹ میں دیا ہے میں اپنے گھر میں شیخ و امہ وغرہ سفہ کے آ رہا ہوں اس میں اتنی مٹھاس نہیں تھی جتنا آپ کے لفظوں میں بھی مٹھاس دی اور ماشاءاللہ ایسا ہی حقیقت ہے کہ آپ لوگوں نے جو سٹارٹ لیا ہے اور جس طرح سے ہم یہاں جمع ہیں اید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے اور خوشی کا دن اپنوں کے ساتھ منایا جاتا ہے اور ہم اپنوں کے ساتھ موجود ہیں بلکل ایسا ہے افشا ہم جہاں کام کرتے ہیں ہم فیملی کی بات کرنے تو اید بکرائید خوشیاں گھر والوں کے ساتھ آپ گزارتے ہیں تو آپ دیکھو کہ آپ نے آدھا دن ہم نے یہاں سپینٹ کر لیا آدھا دن پر اپنے پی و اندرسٹری کے ساتھ گزاروں گا ہمیں سپینٹ کر لیا ہے ہم نے بہت خوشی کو دیکھو کہ جانبی غروف ٹھائید بھی ہے کچھ لوگوں کے لئے وہ غر سے زیادہ آفیس میں اٹھا ٹائم سپینٹ ہو گا اس حالتے ہیں یہ ایک ایک فیملی کی طرح ہے بلکل روحاتا دیکھو پر پہلے ایک بات میں اپنے پینٹ آؤ کروں گی بہت خوبصورت سا انہوں نے ایشایڈو لگایا ہوا ہے اور اپنے کپڑوں سے اس کا کلر ماچ کیا ہوا ہے I love the detailing ہمارا میں نے ایت کے رنگ درانی ہوتا ہے جب آپ کی ائی شایڈوں کیا ہوتا ہے ہمارا بتائیں گی ہمیں شوق شوق ہمارا بخصوصےimmer چیز دارے مچ جانبتا ہے نیرکی رسول ملتا ہے میں نے اعتراض سے باریا تھا ہرکتے ہیں خوص سے ہوئے تو میرا سا ہمارا ببنی کی خوبصورت سا چیز دارے ، یہ مچ ساکر جب بہت اچھی جس ہمارے ببنی عمر� ہرکتے ہیں ہم تو سیکھیں گے یہ آپ سے آگے بڑھیں مجھے سوالات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ ایسے سے ایموشنیلی اٹھائچ ہیں کہ ہم یہاں سے بہر ہی نکل سکتے ہیں ہاں ایک دن کے لئے فرمیس پر بنا بھی آجائے کون سائسا اقدام ہوگا جو سب سے پہلے کریں نیا پاکستان بنا ہوں نیا تو بنا چکا ہے وہ سب کے آوازیں آئیتیں ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہیں تو وہ بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور یہ کہ اس ملک کا نظام دورست کریں گے سب سے پہلے تو یہ کہ آپس میں محبت لے کریں گے ہم ڈیوائیڈ ہو گئے کربائل میں پارٹیوں میں اس کو ایک کریں گے ہم جب مسلمان ہیں تو یہ جو ہمارے رنگ دبدیل ہوگا انشاءاللہ محبت عام ہوں گے انشاءاللہ محبت عام ہوں گے محبت عام ہوں گے محبت عام محبت عام محبت عام مجھے صرف ایک ایچیز بچپن سے میں پتہ نہیں اس لئے کہ ہم ہم محبت عام محبت عام ہوں گے انشاءلونوں نے ایک شکریر کے ساتھانی لکھارا پارٹ ہم انشاءاللہ ہوں گے ہم محبت عام ہوں گے انشاءاللہ محبت عام ہوں گے ہم محبت عام ہوں گے ہم شکریر پارٹیانی ہوں گے ہم بتاہانی باشے کسی بھی وہ مطبع ہیں سوڈ جائے گے اور ہمارے دماغ میں نہیں بھی ہوگا جو بندے اپنے اندردکشن میں کہ ہم خلاکاش اور کچھ اے وہاں ان کیا گیا ہے ایک اپنے ملی نخوہ ہو جائے ہادی صاحب جائیں ہمیں شاہزیاں لگم اس سے اچھا مقابل کریں ہاتی ہاتھ سکتے ہیں ہاتی اچھا ہاتی شاہری ہے شاہلاللہ اگر وہ بہت بیشن کا آر بھی ہمیں آغازی حادث ہوتا ہے لیکن آج اید کا موقع ہے ٹھیک ہے کہ اگر آنا گا دو میں آپ سے بات چیز کرنے آیا تھا بھرپور فرمائش آپ کی روحاتی ہے افشان تو ماشاء اللہ ہماری ہے لیکن آج میں نے کوئی پرپیر نہیں کیا ہوا اور نہ ہی کو سوچ کے آیا تھا اچانک آپ نے بیچ میں بڑے مشکل میں ڈال دیا گانا ایک ہی اس پر میرے ذہن میں آ رہا ہے جو میں دعالیتا ہوں آپ کو جو پسند ہے جو اکثر آپ فرمائش کرتے ہیں بھرپور ملی نغمہ سے حادث ہم سجاد علی پر جائیں بالکل بھرپور ملی نغمہ جائیں بھرپور ملی نغمہ بھرپور ملی نغمہ پر بھرپور ملی نغمہ پر لگے سرحادی کی آواز ہی کافی ہے کسی بھی چیز میں ہو ساہل پر کھڑے ہو تمہیں کیا غم چل جانا ساہل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چل جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں اے وعدہ پراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں کیا بات ہے بیغم کے لئے یہ گانا نہیں گاتے نہیں نہیں بیغم کے لئے گانا گانے کا موقع ہی نہیں ملتا اچھا نے اب باب نکال دی بابی کو بیش کرو کیسے کرو گیا میں دیکھیں میں دیکھیں میں جس طرح سے آیا ہوں وہ کنڈیشن میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں اید دن رہا پر کیا معاملات ہوتے ہیں لیکن میں گرنج کے نام کے ساتھ تو آنسو آ جائیں گے میں نہیں چاہتا کہ وہ چیزیں اید دی آج کسی کو اید دی آج کسی کو اید دی آج کسی کو چھوڑی یہ سوال اگر آپ کرتے تو یہ مشکل ہوتا کس کو دیتا وہاں اور مجھے لگا ہے شاید آپ جس طرح مجھ سے لیکن یہ کہ مجھے ایک تو مل چکا ہے ایک ہی دی تو مل چکی گرنج کی طرف سے انشاءاللہ کوشش کریں گے آگے پڑھیں گے لیکن دن کا سلسلہ تو چلتا رہے تھا یہ سلسلہ چلنے کے نام پر ابھی بات ختم ہو رہی ہے یہ میں آپ کو بتا ہوں خوشی الگ ہوتی تھی پہلے ہم لینے والوں کی کتار میں کھڑے ہوتے اور آج کیسے وقت نکل گیا لیکن یہ خوشی بھی الگ ہے ماشاءاللہ اب ہم دے رہے ہیں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے اور اس کا ایک الگ مزہ ہے ایک الگ چام ہے جو تینوں دن تک چلتا رہتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں بچوں سے بچ بچ کے چلیں تین دن تک تین دن کے بعد بچوں سے بچوں سے بچوں سے آتے ہیں وہ بچے جو ہمیں خانجان میں پتا بھی نہیں کہ یہ بچے ہیں وہ ہمیں تین بچے ہیں سلام علیکم جو ہمیں تینے ہمیں شہد کرتے ہیں کہ اس کا نام بھی سلام سلام علیکم سلام علیکم مجھ stole مجھے اید کیا سکتا ہے مجھے اید کیا سکتا ہے ایدیں جی سکتا ہے بحقی ایدیں آپ نے اثر من منتجا لئے شعرتδی ہی جبچی جبتا تھا انہوں نے اید باست جیسے مجھے اے اید جیسے اید~! اید میرے اید فیکن میں شخص ہوتا ہے تو شخص ہوتا ہے شاہد انا طرف جاتی سے قررت میں سے کریں جب آپ کو کلگا کریں تو اگر آپ کو رکھنے کا دل چاہیں اگر آپ کو وقت کی جانبیتے ہیں جبیسوں انہوں سے ہمی Alberts JIommたい طرف وchat سنگلی دیا ہے yr Yangtay Precindہancen نے زیادہ ڈایو دیا ہے 個人 میں بہت بہت من اللہ علیہ وسط علیہ وسط علیہ وسط علیہ وسط علی ترک nourک فر brickر trust جنلیکیatif سنگلی دیا ہے چ Compass минутی رسول میں ایک دا ہے کہ وہی اید کارٹ اقیقت میں اس کے ساتھ سا کرتے ہیں تو وہ ساتھ سا کرتے ہیں کہ میں یہی اگر داری کا نواز جہا ہے اس بطلب ہی آپ کو حلوانی چیزیں میں ساتھ کی طلبی۔ فکرانی چیزیںیں طلبی ہمیں موپر کرتے ہیں جانب ہمیں جانتے ہیں کہ جب آپ کو اگر دیو روز کو دیں اپنے جانتے ہیں مجھے یاد پڑھے میری بردے پر اپنی ذو روز کو مجھے کرتے ہیں انسان میں سب سے اچھا ہوجاتا ہے کہ میں آجاتا ہوں ماشاءاللہ بیاتل ڈیزائنر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر دیا تو اسی وقت انہوں نے موقع کا فائدہ ہو رہا ہے شوق ہے میں کرتی ہوں ہرے کے ساتھ کرنے کوشش کرتی ہوں میرے لی کوئی وہ نہیں ہوتا فرق ہے کس کا ہے کس کا نہیں ہے لیکن مجھے واقعی میں یہ بہت چیز اچھے لگتی ہے رویل بتا ہم نے سارے اید کے دور گزارے ہیں اید کے الگ الگ رنگ تھے جو ہم نے ابھی تک گزارے ہیں کبھی ایک وہ دور تھا کہ ہم اید واہ دن کار جمع کرتے تھے ایکٹرز کے کارڈ ہوتے تھے ہم لاتے تھے گھروں پہ شاروک خان کا کارڈ سرمان کا کارڈ جمع کرتے تھے ہم اید پہ اور وہ دکھاتے تھے یہ ہمارا سارا کلیکشن ہے اسی طریقے سے آگے بڑھے ہم تو پھر آگے پھر وہ لفافوں میں ہم دیکھتے تھے کہ اس میں بدہ نہیں کتنی ایدی ہوگی جو ہمیں ملا ہے ابھی ہے اور وہ پاس کھولنے کا تجسس رہتا تھا کہ کھولنے کسی طرح سائد بک سے دیکھ لیں کیا ہے لیکن یہ دور کی خوشبو ہی الگ ہو دی بھی یہ واقعی حقیقت ہے اور ایسا ہی رہا اور آج وہ دور آ گیا کہ اب ہم جو ہے وہ لوگوں کو لفافے بندہ کے خود دے رہے ہوتے ہیں ہمارے دل سے بوشیں کیا معاملہ ہوتا ہے بھارت لیکن یہ کہ خوشی ہوتی ہے اب تک کتنا خرچہ ہوگے سے کیو بچہ کتنا یہ بوشیں سوال بچہ کیا ہے آپ کے پاس ہوتی ہے اب ہوتوں میں کو ہوتے کرو گہی ہے خوشی سے ہر کو disparities تو آپ کو خبر کر کھایا ہوتی ہے کہ وہ مجے کہتے ہیں کہ وہ جو ہےydے Sergey 2,3,4ضے ہوتے موٹیوے first ان کے لئے موٹیویشن ہے کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ چل رہے ہیں یا نہیں آپ نے بس لے کے جانا ہے سحادی نے اقرار کر دیا کہ گھر میں چلتی ہے بیگم میں اقرار کر رہا ہوں لگ باتیں لیکن سب ہی اقرار کریں گے آپ دعا کریں مر بلی لیکن یہ کہ آپ مانتے ضروری شراز نے آکر بولا ہے کہ نہیں وفا ہیٹ کرتی ہے کہ ماملہ دیکھتی ہے کہ اس نے برای کیا وہ تو بولا ہے آپ کو دیکھتا ہے میں دیکھتا ہے لیکن باہر ہے آپ بھی ماشاءاللہ کتنے کمیٹمنٹس دے کے آئے ہوں گے میں آج جا رہا ہوں تو آپ کو تین دن تن یہاں آپ لے کے جاتے ہیں شاپنگ پر بے گم سب سے پوچھتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہے افشا ہی ایسا کام ہے میں آپ کو دیکھتا ہے اگر آپ کو دیکھتا ہے اگر آپ کو دیکھتا ہے اپنی بھی شاپنگ کریں اگر ہمیں جب پر آنا ہے تو ہمیں یہ سارے کام کرنے پر اگر آپ کو خلق اگر آپ کو دیکھتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں یہ تمام بار دس رات کا حال ہے لیکن اس دفعہ ایک نئی چیز ہوئی ہے پچھلی دفعہ وہ مجھے دیکھتا اور میں تھوڑا سا بور بھی ہوئی تھی کیونکہ وہ امنس شاپنگ پھر میں نے کہا میں اپنا تھوڑا دیکھتا ہوں مال میں میں اپنی طرف گئی اس کو میں پانچ دس میرے اپنی طرف اس کی طرف پیجیا اچھے دڑکوں کی اتنے نہیں ہوتے بچسلار کا بھی اس پانچھوٹ بکرا لے لیا ہے کس میں بھر بکرا لے اس چ Pavky چھے دہ دیو دے ہی پانچوں کو ٹھانپ کے لئے جاتے دیا گیا خنا را ہم اگر لگن müsst کہ کپڑے سارا سال بنا رہے ہیں بیچ میں کبھی گھر کی چینجی western حالت جاتی لیکن ہم ستاکر صرف tegen ٹھیک جی طلب کہ یہ چینج ہے پس پر پر ستاکر صرف اپنے گھر ستاکو خوضہ جدا ہوں گے بشر сможہ ہم دیکھیں بالمکل انشاءاللہ ستاکھتے رہیں گے آج آج ہا کین من خدمت بات پر آتا ہے اور کیوں اگر ہے جوسہ ہر جائز بات پر آتا ہے مجھے سامنے والے کو ناجاز لگ رہی ہیں علیہ کرتے ہیں یہ یہ سوال کے لیے گھر سے لیتر Passover اور Professionel یا معلف Oh Professional فرم یا معلف partie انسان کے اندر غصے کچھ لوگوں میں پیشنس ہوتے ہیں ملدب آگے بولتے رہا ہوں ایکسپرشن تک چینج نہیں کریں گے کون مانیں گے نہیں لیکن آپ کا پرشنلیش کتنا غصے کا بیلی جی سوئے میں تھوڑا سا یہ کہ غصہ کیوں نہیں آتا میں بھی مرد میں لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں بہت زیادہ کلوز ہو کے چلتا ہوں سب کے ساتھ میں بھروسہ بھی بہت جلدی کرتا ہوں محبت بھی بہت زیادہ کرتا ہوں ساتھ لے کے چلنے والوں میں لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ضرور سے زیادہ اچھا بننے کی بھی کیمت چکانی پڑتی ہے تو وہ مجھے چکانی پڑ جاتی ہے کبھی کبھی لیکن خیر میں مجھے معلوم ہے اس بارے میں اور اس جب میں دیکھتا ہوں کہ میری دی ہوئی لیوریج کو تھوڑا سا یہ غلط فائدہ اٹھا لیا ان چیزوں کا اور یہ کہ میرے بھروسے کا غلط جو ہے وہ ایڈوانٹیج لیا جا رہا تو پھر مجھے اس بات ہے کہ یہ غلط چیز ہوگی ہے کہ میں نے ایک ریلیکسیشن دی بھی ہے کسی وجہ سے اور پیچھے میں اس کو کور بھی کر رہا ہوں تو آپ تھوڑا سا تو میرا بھی خیال لگو ساکتا ہے مجھے ترسٹ نہ توڑے جھوٹ نہ بولے ایکسیٹلی آپ کا کیا لیول ہے غصہ آپ کو کس بات پر آتا ہے بس باتوں باتوں میں غصہ کرنی لگتی ہیں مجھے دم سے آتا ہے یا پر سال سال یا آتا دو کسی نہ کسی وجہ سے لیکن مجھے غصہ آتا ہے لیکن جو ایک محابرہ ہے نا پانی کی بلبلے کی طرح مجھے غصہ میں کیا کرتے ہیں چیزیں توڑتی نہ ہوتے ہیں موبائل کبھی توڑ کے پھیکا ہوتے ہیں میری آواز ایسی ہی اکسر لگتا ہے لوگوں کو کہ میں ڈاٹ رہی ہیں اور کچھ ہوں میں ڈاٹ نہیں رہی ہوتی ہے کسی یہی چون ہوگی ہے لیکن میں غصہ میں لاؤڈ ہوں غصہ میں آپ اپنا نقصان نہیں کرتے ہیں آپ لاؤڈ ہو جاتے ہیں نقصان کی اپنا موبائل میں توڑا نہیں نہیں کبھی کوئی توڑا نہیں لیکن جیسے ہی خلصہ ٹھنڈ ہوتا ہے تو میری آجا غلطی ہے نہیں ہے میں وہ بات نہیں کرتے لیکن میں اگر سے کہتے ہیں میرا لہجا سخت تھا اس کی میں معافی ہوں بات میری صحیح ہو سکتا ہے لہجا سخت کسی صحیح بات پہ ہو ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ لہجا صحیح بات پہ سخت ہو جائے جو میں نے ابھی تک observe کیا ہے کہ مس شازیہ کو غصہ بہت جلدی جلدی آجاتا ہے اور جزبات ہی نہیں ہے دل ان کا اتنا صاف ہے دل بہت صاف ہے صاف دل کے ہی تساری قیمت ہے بہت چکانی پڑتی ہے آپ نے صاحب شاپنگ کی ہم نے کچھ نہیں کیا یہ بس جو مل گیا پہن دیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو مل گیا جو مل گیا جو مل گیا رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں بہت اس سے زیادہ اچھی بات کرتے ہیں ہم تو اچھی بات کر رہے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں میں نے بھی شاپنگ کیا چکتے ہیں خوش ساکھیں اپنے پیسوں سے فرمائیں اور بیگم کرتے ہیں ہماری وقت پسل ہونا ہے ٹھے ہمارے وقت ہوتا جاتا لیکن اللہ علیکہ بات سوڑا ہے آپ کو رکھا کچھ رکھیں ٹا ساتھ کروں ٹا ساتھ کروں مبارک میری طرف سے ہم یہاں بیٹھے آپ لوگوں کے لیے ہیں اور سب کو مبارک میری طرف سے ہم فیملی ہیں ہم ہی اس کا حصہ ہیں ہم ہی چمکانے والوں میں سے ہیں اور آپ کے لیے ہی ہم آج آئے موضوع ہے اللہ تعالی آپ کو اسی طرح ہمیشہ قائم و دائم رکھے گرینش زندہ باد پاکستان پائندہ باد اچھا ہماری بات ہو رہی تھی سرحادی اور مشازیہ سے thank you so much آپ دونوں یہاں پہ آئے آپ نے وقت نکالا اید کے دن پہ آپ دونوں کو پھر سے بہت بہت اید مبارک اس سیگمنٹ کو ختم کرنے کا دل تو نہیں کر رہا لیکن ہمارے پاس اور بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ستاف اور فیکلٹی میں سے جو اب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک جس کے بعد ہم پھر سے ملیں گے اس پیشل اید ترانس مشن پر ہم نے باتے کی بہت سارے فیکلٹی اور سافہ ممبر سے اب ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسے لوگ ہوں جو ہماری ستودین باوتی کو بھی رہی ستودین باوتی کو بھی رہی ستودین باوتی کو بھی رہی ستودین باوتی اید بابارک رہا ہے今日 ڈوہا ہے جوہا ہے جوہا ہے جوہا ہے جوہا کیا سکری اور سمیر علی کان جوہا ہے جوہا ہے جوہا ہے جوہا ہے جو سمیر علی خان جوہا ہے جوہا ہے جوہا ہے مبارک جوہا ہے اید مبارک to three of you how are you all doing we are doing fine we are doing fine and how is your read going And how is your read going so far so good so far so good, okay so guys you are the representative here for the student body starting from one thing that is very important SDC when we're aan coming doosions when elections came, we had been doing very long مچیوی تھی what was the reason behind you guys coming to SDC well to be very honest it was my last semester basically and before I leave I just wanted to prove a point for the students, for the management to do something for me I wanted to gain experience and I thought I had the skills to be a part of this community and experience something new so I just applied and I got the position for it that's for you as a new student so I wanted to get more exposure so that's for you okay okay so from the time of elections until now which oath-taking ceremony came after the students you had interaction with the students there were campaigns what are the two most interesting things for you starting from you Samir I think the two most interesting things that I faced was making the campaign strategies basically I had the support of students and I was engaging audience especially those who were in my support so that was really a turning point for me interacting with students was kind of fun making new friends meeting new people and campaigning was fun I saw how everybody who did not even win were supportive who won so I kind of like that what about you what about you for me interesting part was that those who I don't know they were like campaigning they supported me so I made new friends I think the main Eid's part is the main Eid's part I think they have already received Eid's so now let me tell you what's the plan for today what's the plan for today how do you plan to spend your Eid how do you plan to since you are the representatives of the student council how do you interact with students with Eid how do you interact with students with Eid because it's going to feel really nice to the students it's going to be a nice gesture if you interact with Eid through your social media through you know different campaigns that you would want to do on Eid for your you know colleagues for your friends so what are your plans now? well at first when I got invited through Grenade University I was pretty much excited to host live sessions over here so I'm very excited to be here but after this show I have plans with basically I have to attend a family lunch so I'll be heading there and what about you girls? well meeting our friends from the university and interacting with them obviously wishing them a happy Eid okay let me tell you since you both are you know girls take this discussion shopping how crazy did you go with your shopping? what was it exactly? well I'm really lazy I don't shop a lot yeah I don't shop a lot but my mom forces me to shop so I love clothes but I'm lazy to shop okay what about you Arda? you seem very quiet and you know 禁止 so what's the scene of Eid shopping? yes I've done a lot of shopping this time for Eid so now okay okay since you are the representatives at the moment what is your message to the students who are watching you people? what is their message on Eid? well first of all I would like to wish everyone especially the students and management of Greenwich University a very happy Eid Mubarak and basically students I have a message for students that never stop dreaming because it will give you motivation to do something in life okay very nice Samir Zoha what about you? well first of all they shouldn't forget to take Eid from their family oh okay that's a good one and also they should focus on being a good person I guess and celebrate Eid with their friends and family because that's important until you get Eid from the morning until you get Eid from the morning we haven't given anything but it's got it it's got it it's got it will you give it? Samir you are on the stage yeah I don't give it to my instas to my younger siblings to my younger cousins okay that's nice what about you? I will give you a little brother I will give you a little brother we will give you a little brother we will give you a little brother from the parents and how did the morning start? you know what's your favorite thing to do on the morning waiting in early is a bit a hassle eat but eat or like generally 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 let's go you have online classes in Ramzan I am sure it will not be difficult as much as possible in Ramzan coming to the campus and you know being here all day would have been difficult yours was physical see but still you guys are managing and I am sure you guys will keep doing your best because you guys represent the entire student body of Vrenich for the next year inshallah and I wish them all the best for whatever they are doing for Vrenich family for whatever your plans are you know whatever you plan may God give you success in that inshallah and hope for the best if you guys need any help management you have to do it we all have to do it again thank you for being with us on Eid and it's so good to not only have the faculty and staff members but also the representatives of the student body from SDC with us today thank you so much guys Eid mubarak once again Eid mubarak to you too thank you thank you thank you so much for having us thank you so with that we are going to talk about our next segment in which we will talk about some of our faculty and staff members these were the members of SDC who have interacted with our students and you all and we all have interacted with Eid's colors so stay tuned we are coming back in the next segment okay so welcome back audience we are here for special transmission Eid day and at this time there is another guest that I will tell you that Roheil is here and I will tell you that you haven't come with you and I will tell you because of the team the bigeng was not coming no no Apsha no no what are you talking about you just can do the time when you have come to the team the bigeng was good the bigeng was good so I've done a double مبارک بات مل گئی سر روحیل کو ہاں تو نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کیا باتیں آپ نے دیکھتے ہیں بھلا بھی ہمجھے جو بات کرتے ہیں ہمارے آج کے اور مہمانوں کی طرف جو سب سے پہلے ہماری student Hadeekah Khan جو کہ ایک multi talented student ہے اور جنہوں نے Greenwich University میں بہت ساری چیزیں کی ہے from singing to designing to painting lots of artistry she's an all-arounder in the university so Hadeekah welcome to the show Enid Mubarak and with Hadeekah Khan we have the all-arounder another all-arounder the media in charge Sajir Liyakad who again Hadeekah who is under and who is singing, music and everything so we have another very good personality with us sir Eid Mubarak to you sir خیر مبارک and I am going to take care of it but when you called it in the morning it feels good now I am going to say and I am going to say first of all I am going to talk about Hadeekah this is a child so she has joined us in Greenwich University we went to Hyderabad and Sakhar when we went to academic drive Hadeekah came to us and when she came to us she said i am an artist and i want to perform Hadeekah you have your first semester it's my fourth semester in Greenwich it's so first in Greenwich it's my first if you haven't learned anything so she thought that in Greenwich I have to take admission and I am so proud to say that a child has come here with their classes and they are doing in the fashion department and they are working and they are working on their projects so this is for us and I am so proud to say that students have also put their own and they are working on their performance and art and they are working on Sajeel's is that the house of the house we are going to say that Sajeel is a very nice and that we are going to know that we can't leave Sajeel has a good song and we also watch the other production and we also watch editing and I am a student they have taught how much but Sajeel has said that you have talked about and we have a lot and people say that Sajeel can't do anything and do anything anything is that we are listening and we don't know but we don't know but we are going to say that it's like it's like and I am I am I have four Eid and I have come back and how do you celebrate you as a and we have told you that what will you do tomorrow? Yes, sir I have to meet yesterday and I am with my I am thank you my father and I am the first دفاع بارے میں اپنے مطلبین میں تو اپنے مطلبین میں اپنے رضا ہوں اگر حرابت کی نترمی طرح کیا ہے ملتان کے اید اور کراچی کے اید میں کیا فرق ہے؟ وہاں کا سون گیا جائے گا؟ یہ شروع ہی ہے یہاں پر شروع ہوئی ہے اور وہاں پر خیر ایک بہت اچھا ہے سب ملنا جلنا وہاں پر کبرستان جانا اور سب اپنے ملتے تھے اور وہاں ایک خوشی ہے وہاں پر یہاں پر نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ اللہ کاری اچھی گزرے کاری اچھی گزرے کاری اچھی گزرے تاکہ آپ ہر سال ملتانوالوں کو لے کے بھی خراچی ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ سب آئے ہیں حدیقہ آپ بتاؤ آپ کی ایت کیا گزر رہی ہے اور اب بھائی اچھی گزرہن ، آپ کی ایت کیا گا آپ ہیدرے بات سے ہو چاہوں تو یہاں پر آپ کو کیسے پر مانیز کر رہے ہیں گھر والی کانا پر آپ کیا گا اپنی فی�ی کے بارے میں بتاؤں میں کر رات پہ ہیدرے بات سا ہی آئیے زیادہ عیدی کیا گزر دیا اور اب آپ پس ہیدرے بات جاانے ہیں پس ہیدرے باتے ہیں تو پر پر چاہتے ہوئے آپ پر کیا گزر رہے ہیں کہ وہ کیا سوال ہے اور وہ سابقی میں ہوتے ہیں یہ ہے کہ ہمیں کاریے یہ سابقا ہے اور وہ سابقہ datasھ ہے کہ سابقا ہے ہمیں یہ کریں پوچھے سابقا ہے قشرت سے علیہ سابقا ہے پوچھے پوری اگر 50 سے پڑا ہے انگر آپ کو پڑا ہے اگر کنے اس پڑا ہے آپ کنے دیتے ہیں نہیں ہمیں یہی نہیں نہیں اس بہت سے دائیں ہمیں کیوں کیванہ ہمیں ہی بھی پوچھے آپ کی پڑا ہے جب آپ کرسکر suroting میں سب سے بڑے ہوا اس طرح کی catwalk ہیمہubs اور اس سب سے بڑے ہوسک ہے خاندام سکتا ہے amongst os اے melhorی مجید کو دے گprintا میں میں سے سب پاس دیں یہ 25000 وں گous von اس ر graduation والعدesi وہ قطع سجل پانتے ہیں سجل پانуєی کے اجتا� Gegente مجید مجید شخص دیت من است Münster ہے جیسے مالGO اور جیسے ساکتے ہیں 15-15Beaut پہties کےраumsہ کپڑوں پہ جس سے کام کرک خاصہ بہت ہے اور ہم، جب آپ کی ارتvin اور کبھی حصلہ سارے واچھےcede چھ غیر چھoxy hayaہہہير سے آپ کو زیادہwww میں navy24 چھانے دنیا خ rodzags کو گفت کرنیا اور تمہیں گفت میں سرگستکار کا اس سے گفتم چاہیے Papu اما کے لئے آپ کو بند آپ کو گفتم چاہیے اس کا 93% کی nous being left When we take student's car فر обычاً لگے جناس van Perik ویدی ویدین اگر آپ نے صدا تک دیا ہے یہ جنی خاص چیز ہے اس نے پیدا تک قومu اس کے دعون منی tutک شبین ویدیents ہیں لہتا ہے جب eveningsی جو سبت سکے ہیں کالیی okay اب ہم سیستو دیکھو انج اور جاء ب Story او who او who میں نiro bounded کے لئے ہماظر کے حال Jep cuatro بڑیوں نے اس میں نے отдель سے اس میں Jacobs کہ میں اس میں کام کرتے ہیں ہ 눈سواراقا ہوں اب جائے ہیں اس کا ڈای کافت کرم اگر اگر وہنے کے محور دال lain خصہ ب pois دادی نہ ، пожینہ پھر یہ نقطہ اچھا مدد ہے علیہ ومیتر اپنی نکرام کیا ہے اگر آپ کچھ اپنی طرف ہوگی ہے جب آپ کو ایک منتگیم کریں اور انیسی ایسی طرف مجھے ربما یہ مجھے پیار اور مجھے پیار اور امید رکھتا تھا جمعا مجھے پیار یہی چیز ہے اپنی ایک تیز خیلی سی اپنی روح اس طرح کا ذاقہ آپ دیکھیں کلان کریں اگران نے خیلی دیگر نے خیلی خیلی دیگر جیسے آپ ایک ا Morgen کی طرحแererان ہیں کلام صاحب ... ی حس Sortie کہ میں تعотри någon کو ایک شکر چار گیا میری مادر نے ا Chapelی مجھے آخری منی رک pedig کی ٹ опред اورا میںی جب آخری ایدیہ دیدہ ایدہ ہے ہمارے Reagan دو چاہرین س archaerawنا علیہو ان کے دلک� سے پاس دوسرہ چاہرے ہو کچھ موپو کیا رکhare طوار قرار کر رہے ہو مجھے آپ کی شاهر ہیں کیوں کوئی کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی روڈجیکس رہے ہیں؟ آپ کے سنگیم کر رہے ہیں؟ اس کے لئے اور کیا کر رہے ہیں؟ بیسی کلی، میں شروط کروں اگر کور وقت پر کرتا ہوں اس کے بارے منہ اوپنے ان میں اختیار سے اختیار مختلف ہے اور ساتھ 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 مختلف ہے ان کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں جو ناؤن پر کرنے مسئلہ کی ہے کہ میں نے سرکیار کچھ جگہیں ہیں وہاں کے ساتھ بھی ہیں تو وہ اوگرامر میں میں نے اجتے بھی ایک ساتھ بھی ہے انجھا اللہ کہ میں یہ بھی گانا ہوتا ہے اگر میں یہ هنگے کو بھی یہ ہوتا ہے ستاکتے ہیں ، یہ اور بس طور پر مجھے آگے کیا کوئی بڑھائی ہے ہم دعا مجھے آگے کو صبر ایک بھائی ہے تمہارا مجھے دقیقت میں بھی سکتے ہیں جنگرین آپ کے اикиنگ کی میرے کے ساتھ بھی شمال کے اس برای رہے لیے مجھے گی ہے بعد دقریہ دیکھنے کے بعد میں نے یہی سوچا کہ ہاں سکتا تھا ہوا کا ذکرہ کیونکہ کسی نماز کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ اپنے کے بعد پر اپنے کے بعد لیکن میں سکتا ہوں اس کے بعد میں میں سکتا ہوں مستشان اللہ اور ابتکہ سکتا ہوں سکتا ہوں مجھے یہ کیا ہے ہمیں بہت شہر سکتا ہے انشاء اللہ ڈیرنجھ سکتا ہے جب آپ کو شکریہ وارید ہماری آرڈینس کو یہ بتائیں کہ آج کیونکہ اید کا دن ہے تو صرف یہ باتیں نہیں ہوں گی سپیشلی ان دو پرسنالٹیز کے ساتھ کچھ گانا کچھ میوزک تو ضرور ہوگا اید کے رنگ میں ہم ان کے ساتھ رنگیں گے ان کی آوازوں کے ساتھ رنگیں گے تو اوور تو یو سجیل اور حدیکہ کچھ اچھا سا ہم سب کی ہماری آرڈینس کے لیے جو ہمیں اید پر یاد رہ جائے اور اید کا مزا دبالا کریں کئی کچھ nee کچھ میوزک کرم کچھ گ nuestros صاححانا آپ کو دکھنا چوش رنگ cobینج کرتے ہیں ڈبالے کرم جانے گز سوچ گل جو پڑوسی ملک ہے وہاں پر اس کی ویورشپ اتنی بڑھ گئی ہے اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس پر پابندی لگا دیئے کہ آپ نے اپنے دوسرے ملکہ گانا نہیں سننا ہے سیریسی تو پسپوری کے نمبر اگر آپ دیکھو میوزک کے اس میں وہ 97 ملیون تک راستر ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے اچھی اور وہاں چاہتا ہے شکریہ ہے اس میں لوگا بہت ہے تو اس میں بہت ہے تو اس میں بڑی بات ہے کہ سنگر ہے اس میں دوسرے کامی جانا ہے کہ اب میں مج facilitے ہیں اور اس میں ہوا چاہرے ہیں لیکن جتنی کمپوزیشن اور جتنی لیرکس جو بنایا جاتی ہیں تو شاید وہاں پر وہاں اس میں نہیں رکھے گی کوئی کانا ہیٹ ہے وہاں پر پہلے پوری خرم جب ملک ہے ابھی ان کو بلاتار گیا بہت ہو رہا ہے بہت ہے بہت ہاں وہاں پوپلزو جو کچھ دنیا چیزی بات پاکستان شود لگتا ہے بعد سکتا ہے نیجا نہیں رہا کہ آپ کو اپنی طف oleh تکرہ دیکھو پاکستان نے جانب کی طرف این سکتا ہے لیکن اس بھی اپنی کی طرف پاکستان کا بارچ دیکھو عادت من کی طرف پاکستان ایک طرف کنی اچھو گیا ہے سو پرود کہ پاکستان میں اپنی دیووپمنٹ سکتی ہے کہ یہ ایک مائے جانتی ہے اور اس طرف پاکستان کا بیان آتی رہے گی ایک مائے بہترین ہے سنیں کچھ آپ سے پسوری پیجامل کاغا بول کے دس جاوے ماں وانگیوں دی چوری نو راوچ باوچ انو لکاوا کوئی میں نو نہ روکے میرے ڈھول زدائیاں دی دے غبر کی وے ہووے آ جاوے دل میرا پورا بینہ ہووے ہاں بنیا بنائیاں دی گل بات کی وے ہووے آ جاوے دل تیرا پورا بینہ ہووے بل گئی مجبوری نو دنیا دی دستوری نو ساتھ تیرا ہے با دیرا پورا کر زروری نو آرسیوں نہیں آیا راستانا دکھلایا دل ہمارا تے سہارا خواہشات ادھوری نو باری میں جاوہ میں تنو بلاو اگر ساریتا ہووے میرے ڈھول زدائیاں دی دے غبر کی وے ہووے آ جاوے دل تیرا پورا بینہ ہووے ہاں بنیا بنائیاں دی گل بات کی وے ہووے آ جاوے دل تیرا مرے ڈھول زدائیاں دی سہتاری نہ ہووے میرے ڈھول زدائیاں دی آہاں 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 میرے ڈھول زدائیاں دی سہتاری نہ ہووے دل دار آدے سب یار آدی آزاری نہ ہووے دل دار آدے سب یار آدی آزاری نہ ہووے آہاں آجا پھنے آجا پھنے لے کے تُجھے ہے جہاں سلسلій تو ہے آہی ہے تیری کمی بنا دل سجا دل بنا دل ہمیں بنا دے سجا دل بنا دل ہمیں اگلا ماں مجبوری نو آن جان دی پسوری نو زہر بنے ہاں تیری پیجاما میں پوری نو راما جبابا جونو لکا ماں کوئی میں نو نہ روکے میرے ڈول جدائیہ دی دو لبر کی رہوں میں آجا میں دل میرا پورا بھی نہ ہو لے ہاں بند اب آئیادی جلبا تکرے موہرے آجا میں دل تیرا پورا بھی نہ ہو لے بہت خوبصورت سجیر آدی کا مزہ آیا بہت خوبصورت سجیر آدی کا مزہ آیا شہر عطا دل بھی آپ لوگاں سنتے ہیں وچی بہت خوبصورتوںوں میں بہت خوبصورتا ہے تمہاری بھی فائدت ہے ماشاء اللہ میں بہت سکتہ کیا لئے تمہاری بھی حالتے ہیں اور اچھے کہ آپ دوگر ایت سالیبریٹ کریں سکتہ ہیں اور اچھے شکر کریں tہرکیو سکتہ ہیں ممارک ہمارک ہمارک کاری بارد اچھے جی یہ ہاں پہ ہوا ہے ایت کی بہت ساری باتیں بہت موسیقی حلیقی یہ بہت سیگمنٹ رہا ہے بہت مزیئی کا سیگمنٹ تھا اچھی سی آواز ہم نے سرنی ہے سریلی صبح ہو چکی ہے ہماری لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک we'll be right back so stay tuned on this EED Transmission at Greenwich University Welcome back EED کی ہماری special transmission جاری ہے اور آپ کی ملاقات Greenwich کے مختلف faculty members اور ستافزم کروا رہے ہیں یہ سیگمنٹ بہت زبردست ہونے ہوا اس کی بڑی وجہ یہ کہ آج کی جو خاص میمان ہے ان کو ہم نے کس طرح سے کوڈرنیٹ کیا ہے کیونکہ وہ کسی کے ہاتھ میں لگتے ہیں چاہے آپ کسی محفر نے بلالو یا کہیں بلالو ملکہ ان کی پریزنس ایسی ہے کہ کسی محجز سے کم نہیں ہے ان سے ہم بات کریں گے ان سے پوچھیں گے ان کے رمضان کیسے گزے اور ان کے بارے میں آپ کو اندرکشن لوں گے گرنش کی ایسی پرسنیلیٹی ہے کہ ایک رشتہ ہوتا ہے ہر کوئی میں اگر اپنی بات کروں یا کسی کی بھی بات کروں ہر آدمی ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہو جاتا ہے ان سے اپنی بات پکتا ہے اور ایک فرینڈلی ایڈوائز جو بڑے بھائیوں کی طرح مطلب ہو جائے گا پرشان کیوں ہو رہے اور مجھے یاد پڑھتا ہے جب میں نے گرنش نورسٹی جوائن کیا تھا تو مصر رب نواز ایک ایسی پرسنیلیٹی ہے انہوں نے مجھے مطلب میرے ہی فیس نہیں یہ ایک ایسی خاص کالیٹی ہے کہ ہر کسی کی چہرے کو دیکھے بولتے ہیں مسئلہ کیا مسئلہ باتا ہم صالت کرتے ہیں تو I think and I believe کہ بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے جو گرنش کے ساتھ گرنش کو گرنش بنانے میں اور گرنش کو اسٹیبلش کرنے میں ان کا بڑا اہام کردار ہے مجھے رب نواز ڈیریکٹر کیوئیس ہی ہے سر آپ کو ویلکم کریں گے اید مبارک کیسے ہیں Thank you so much روحیل تمہیں کافی زیادہ لمبای introduction دی دیا ہے میں کچھ باتیں رہ گئیں جلدی جیسے کیتر کرنے اور اید مبارک to all of you Thank you so much for inviting Thank you Oni کے ہمرا ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ کاشیف بھائی ہیں ہم کو کاشیف بھائی کہتے ہیں محمد کاشیف اور ماشاءاللہ گرنش میں وہ مسئلہ کمیلکیشن دیپارٹمنٹ میں پڑھا رہے ہیں teacher ہیں اور اس کے علاوہ میڈیا انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے تو پروڈکشن کے معاملہ بھی لیکھتے ہیں کاشیف صاحب اید مبارک کیسے ہیں آپ Thank you so much روحیل السلام علیکم اور اید مبارک to all of you and after اید مبارک اید مبارک ایک چیز بھول گیا میں آج اسلامی سکالر کے طور پر بھی آپ نے چیزیں لرن کرنا شروع کر دی ہیں یہ ڈان کر لیتے ہیں ہمارے لیے بھی ہم اسلامی سکالر آپ کو کہہ سکتے ہیں کاشیف بھائی اید مبارک اید مبارک اید مبارک ماشا اللہ ماشا اللہ تو آپ دیکھ لیں چیزیں ایسی ہیں کہ بس بات کرنے سے پتر لگی ہیں سر رب نباز بتائیں کہ آپ کے رمضان کیسے گزرے ہم نے آپ کو رمضانوں میں بھی آفیس میں دیکھا 8 to 1 سب کی تائمی لیکن آپ کی تائمی ایک بجے کے بعد بھی تھی تو آپ کے رمضان کیسے گزرے آدھے گرنش میں آدھے گھر میں گزرے رمضان بہت چیز میرے رمضان کافی ایس دفت ڈیفرنٹ ایکسپریئنس برے لیے بکر سر لیکن 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 جب آفیس میں پتا نہیں جل گا تو مزے کی گزرے ختم ہوگے سر آپ موسٹلی آفیس میں تو سر جب ہم اید کے حوالے سے بات کرتے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اید کی تیاری کیسے کی اید کی شاپنگ کی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی آپ ہر وقت ہی گرنیج کے کسی میٹنگ سے آرہی اگر بھی اید کی اید کی دن بھی کام کر رہے ہوگے اید کی اید کی تیاری کی اید کی تیاری کی اور سارا کچھ زائر سی بات جب نماز وغیرہ پڑی تو اید کے کپلوں میں اپس کے بات میں نے کچھ لگے تھوڑا سا فامل تو اٹین کرنے اپنے کچھ اپنے کچھ اید کی تیاری کی اید کی آپ کا ہونے ہی کافی ہے آپ کی پریزنسی کافی ہے میرے سیمیر 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 اچھا سر آپ سے آپ دونوں سے میرا سوال ہوگا کہ ہم نے یوزیلی پچھلے سیمیر سب سے ایک سوال ضرور ہوچھا ہے کہ آپ کی اید کی سب سے زیادہ فونڈ میمیری جو ہے جو سب سے تیاری یاد ہے وہ کونسی ہے سرکاش سنتے ہیں اید کی یاد ہے تو اصل میں دیکھیں اید سے زیادہ ہم جیسے جتنے ورکنگ پروفیشنلز ہیں ان کی یادوں کے اندر سوائے سونے کے زیادہ جبکہ شادی کے بعد سے جو اید ہیں اس میں یہ ممکنی ہو اس سے پہلے کہ ایدوں گانے میں بہرحال پھر بھی آپ کے پاس یہ لیویشت ہے کہ آپ کی اید کے تین دن یہ وہ آرام کر گزارتے تھے ایک دن آپ نے ملاقات کی اپنے لوگوں سے اور اس کے بعد کاشی بھائی کی بات میں اس لئے ایڈ آن کر دوں گا اید میں سونے کا کونسیپ مجھے لگتا ہے کہ لوگ چاندرہ سیلیبریٹ کرتے اور راتوں کو جاتے اور صبح ہو جاتے اس لئے اید کی نماز دی کسی نے تو یہ ریکویسٹ بھی کی مولگی سے آپ پوشش کریں کیونکہ یہ تائمیگ تو کوئی نہیں نماز سیلہ روحل میں آپ کی واس کو کٹ کروں اس لئے ہم لیٹ آئے اس کی ریزن یہ کہ سب سے بناتا ہے کوئی شیر بناتا ہے کسی 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 بناتا ہے آپ کیا کسی ہم لوگ شیر خورمہ بناتا ہے بہت زیادہ سپیشل ہوتا ہے باقی جو ساری مٹھائیاں وغیرہ فیمیلی کی گیرد گیرد ہوتی ہیں کافی سارے لوگ ملدے ہوتے ہیں سارے بس اسی طریقے آپ سب سے زیادہ کیا پسند ہے شیر خورمہ شیر خورمہ اید مکمل اید مکمل نہیں اید مکمل اید اید سارے جب آپ ہم 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 یونیورسٹی کئی سی بھی بزر رہے ہیں آپ سامنے ہوتے ہیں تو آپ جب کہتے ہیں کیسے ہو بچے بیٹی کیا حال ہے you know so that is itself ایدی that we get everyday there from you because again میرا ماننا یہ ہے کہ اید is only about the gesture ایدی is only about the gesture it's not that envelope that you get لیکن coming back to the real ایدی that everyone says have you how many ایدی ایدی ملتی ہے ایدی 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 میرے میرے نیسیز نیفیوز ایدی 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 جب آپ ان سے مل رہے ہو مل رہے ہو تو آپ سب سے پہلے چاچو ایدی 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 بلکل دینے کا ہے سر رب نواز کے بارے میں ایک بات شیئر کروں گا نواز اس نواز کیا لگ رہا ہے سب سے بچی میرے بھائی ہے اس کے بھی ماشاء اللہ بیٹھا ہے ماشاء اللہ ایدی 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 سمجھے وہی گھر کی رونہ کے رمضانوں میں چاندرات کو ساتھ اپنے سے زیادہ ان کے لئے چیزیں لیے ان کے لئے شوپنگ کرنا ان کو تیار ہوتے دیکھے خوش ہونا I mean this is اید for me for me seeing them ان کے لئے اس کے لئے ان کے لئے جب کاشف آپ سے ایک بہت ضروری سوال میں کروں گی سنسیر اسلامی سکولر تو یوزیل یہ کہ رمضان میں مسجدیں بھری ہیں رش لگا ہے رحوی پر آوی پر آجر میں رمضان کے بعد ایک تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ تھوڑا دون پال آیا ہے لوگ اتنا زیادہ ڈا نیو نماز پہنچے ہیں یا وہ اتنی عبادت نہیں کرتے ہیں، جس کم ہے ملافتہ آئی ہے جو امروز بند یا مذہبی طور پر ہمیں یہ امید مجانبی ایک طرح جذبات اما مذہب وقت رکابت نمی رکوان رکابت. جلس کے لئے کریں ہیر دریجتے ہیں اور ملکud اسos سے حوالا آگا جاتے ہیں دوسرے ریزن کا سب سے بڑا ہے کہ ہم نے نفسیاتی طور پر اپنی قوم کی تربیت صرف رمضان کی دیکھ کر دیکھوئی ہے تو پورے سال کے لئے ہم میں جب ان کی دین کی تربیت کی ہی نہیں ہے تو وہ صرف رمضان کو یہ اعزاد دین دینی مہینے کے طور پر کرتے ہیں اور اس میں جائے وہ تھوڑے سے اپنے دینی جذبات کو ذرا جکھا لیتے ہیں اور باقی جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم ہوئی جاتے ہیں اور دوبارہ اپنی اسی زندگی کے اندر میں مصروع ہو جاتے ہیں یہ میرا ایک perception ہے کہ اس طرح کی کچھ reasons ہیں جس وجہ سے ہم اب تک اپنی قوم کو یہ deliver نہیں کر سکے ہیں جو عبادت کا یا مذہب کا انسان کے ساتھ تعلق ہے وہ ساری زندگی کا تعلق ہے اور مذہب رکاوٹ ہیں اصل میں جو مسئلہ ہے سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جو misinterpretation of religion ہمارے یہاں ہو رہی ہے اس نے سب سے زیادہ لوگوں کو دور کر دیا مذہب سے تو وہ misinterpretation جس وقت کم ہونا شروع ہو جائیں گی لوگ خرص سے جب قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے سمجھنا شروع کریں گے اس کتاب کو جو ہمارے لئے بھیجی گئی ہے ہم روزانے کے بنیاد پر مسلمان ہوں گے روزانے کے بنیاد پر مسلمان ہوں گے روزانے کے بنیاد پر روزانے کے بنیاد پر مسلمان ہوں گے کاشیف صاحب جو بات کر رہے ہیں کلی بھانی ٹی بھی میں ایک promo ایک ڈی لگائی تھی کہ 95% جو ریسر چاہیتی اس میں پاکسان میں لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑتے لیکن میرا سوال یہ بھی تا کہ ان کے پاس ریسر کے نمبر کیا ہے بھی آپ کو ٹوچک لنکھ نمبر کی ایسے ہمارے ہیں ہمیشہ ہمیں آئیس کرتے ہیں اور بہت شعورت سے کرتے ہیں یہ سارے مرد حضرات سیخ رہوں گے کہ کتنی خوشی سے شاپنگ کروا ہے ہمیں جتے سے چلے جاتے ہیں ہمیشہ ایس سے پہلے ہمیشہ ایس سے ایسا ہوتا ہے رمضانوں میں آپ کے باغ سے ایسا ہوتا ہے یہاں کراچی کے رمضان ویسے ہی آپ کو بتائے کہ گرمی ہوتا ہے اس کے بعد سارا دن ہیکتا ہوتا ہے اور روزے کے بعد اگر ہمیں انرڈی لیڈی لپی حوال کرتے ہیں میں ہماری چیزیں جنرے ہیں ہمیں یہاں انشاء کچھ کر رہے ہیں کاشی صاحب آپ کیا سلسلہ ہے میں آپ کیوں 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 کریں انشاء کیوں کریں ایٹے سے ایٹ میں جو بڑھ دستی ہے کاشی صاحب ہ Turkish ایڈ گھنے میں آپ کیا سلسلہ کیا سلسلہار جاتا ہے یہ میں سلسلہ عجزت پر محفظ پر محفظ ہوتا ہے آن میں حد کہ دیفنیٹلی بات ہے دیکھیں گھر کے اندر میں اور آپ کی تمام گھرے لوں معاملات میں اصل جیو چیف مینسٹر آپ کی جیو نصف بہتری ہوتی ہے آپ اس کو چاہے accept کریں یا نہ کریں مانیں یا نہ مانیں چلنی اسی کی ہے چلیں administration کی بات ہو رہی ہے رومی کی بات ہو رہی ہے ایک different سوال ہے نواز آپ سے رکھوں گا یہ intellectual mind ہے آپ کا یہ میں سمجھتا ہوں اور ایسا ہے بھی میں نہیں سمجھتا اگر آپ کو اگر آپ کو ایک دن کے لئے پہنمیسٹر بنا دیا جائے فرزی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے آکر سسٹم میں مجھے یہ چینجز لانی ہے یہ کام کرنا ہے اور یہ پہلے ہونا چاہیے انسان سوچتا ہے پی ایم سی ایم بنے نا بنے لیکن سوچتا ہے یہ ہونا ضروری ہے absolutely not اس کو ہم کیا لنے چیزیں cut کرنے اس کو یہ بہت مشکل سوال ہے زائر سی بہتے گرنیچ کی حتکتی ہے اگر آپ سے اگری کرتا ہوں یہ بہت مشکل سوال ہے بہت مشکل سوال ہے there are so many things you know آپ نہیں سوچ سکتے آپ یا ہم سوچ سکتے ہیں imagine کر سکتے ہیں because جب تک آپ سمندر پہ نہیں ہوتے آپ اس کی گرہ ہی نہیں جائیں بہت مشکل سکتے ہیں بہت مشکل سکتے ہیں بہت مشکل سکتے ہیں ایدھر سے پیڑھ کے ایدھر کے مسائل ہمارے لئے تو بات کرنا آسان ہے لیکن جو فیس کر رہا ہوتا اس کے لئے میرا یہ معنی ہے جس طرح سے آپ گرنچ میں مانیج کر رہے ہیں چیزوں کو ام شور آپ ہائے لیول پہ بھی کر رہے ہیں thank you so much absolutely okay so moving on yes مجھے ہی بتائیں سب سے ادھر خوشی کب ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ساتسفیکشن آپ کو کا بات ہے کہ موسم اچھا ہو گیا بارش ہو گئی traffic کب ہے کوئی چھوٹی چھوٹی بات جو آپ کے لئے بڑی مہتر کرتی ہے کیا آپ کا موڈ بھی چینز کر رہے ہیں traffic کب ہے traffic کب ہے سب کب ہے traffic کب ہے اور روڈ پہ گاڑیاں لوگ صحیح سے چلا رہے ہیں like you know تو سینس میں چلا رہے ہیں تو بہت رہے ہیں سب سے زیادہ traffic metal کرتا ہے آپ کے لئے کاشی صاحب آپ میں کیوں کہ being a teacher ملے یہ سب سے خوشی کا نمہ آسفہ ہوتا ہے جب میں اپنے سوڈنٹس کو کامیاں جنہوں آپ نے پڑھایا اور وہ آپ کی پڑھانے کے بعد کسی اچھی جگہ پر survive کر کے اپنے آپ کو منوا کر اپنی جگہ بنا چکے اور پھر اگر وہ call back کرتے تو وہ خوشی دوبارہ چلیں خوشی کی بات تو ہو گئی ہم بتائیں خصہ کس بات پر آتا ہے جڑ کس سے ہوتی ہے مطلب خصہ تو سب ہی کو آتا ہے آپ کو frustration خصہ کس بات پر آتا ہے کس چیز پر حل آتا ہے یا کیا ہے خصہ کسی کو کم ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے جب کسی کو کم ہوتا ہوتا ہو تو اس کو بہت زیادہ آتا ہے پھر صحیح کا خصہ ہوتا ہے کیسے یو جلی بہت ہوتا ہے آپ لوگ نے کہا traffic, discipline, law ان ساری چیزوں پر آتا ہے سارے لوگ law کو وائٹ کرنے لگ جائیں traffic کو دوسری چیزوں کو discipline کو فالو کرنے لگ جائیں social, moral and ethical videos سے پھر کرنے لگ جائیں اس کو apply کرنے لگ جائیں اس کی practical implementation پر آتا ہے تو میرے سالے پھر ہمیں سے کسی کو خوصہ نہیں آئے گا اس کا بہت پتہانا ہے very true کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا کبھی کاشے بھالے دوسرہ جب بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا تو discipline سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا mismanagement ہم جو ہے right people for the right person right job نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے جو چیزیں آرام سے اور سیدھے طریقے سو سکتی ہیں وہ گھوم پھرا کے جائے وہ چیڑے طریقے سو رہی ہوتی ہے گھر میں سب سے ایدا کس کی چلتی ہے آپ کی بھابی کی یا کسی میں ہرہا گھر میں باغیوں میں شامل ہوں اچھا باغیوں نواز صاحب آپ کیاں democratic اچھا گھر میں سب کی اپنی چوائس ہے نو انترفیرنس انہی ایدر لیکن سارے ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ بھی گھلتے ہیں اور نو ایکسٹر انٹرفی ہیں چھیک ہے لاس میسیج کو دینا چاہیں گے آرڈینس کو یا لوگوں کو بس میرا میسیج ہے آپ سب کے لیے اسپیشلی اسی اید پہ آپ سب کو بہت بہت اید مبارک آپ کی فیملی کو بہت بہت اید مبارک ہم سب لوگوں کی طرف سے گرینیس فیملی کی طرف سے اور جس طریقے سے یہ دھائی سال بعد جیسے کہ کاشیف صاحب نے کہا کہ ہم یہ اید سیلیبریٹ کر رہے ہیں بغیر ماسک کے خوشیوں کے ساتھ اور انجوائی کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تاہیات ہم لوگوں کو یہی خوشیاں نصیب فرمائیں آمین تینکیو سو مچ سب کو یہ مبارک اور اللہ تعالیٰ جس پریشانی سے ہم نکل کر اس دفعہ دوبارہ ایتی خوشیوں کو انجوائی کر رہے ہیں یہ خوشیاں کائم دائم رہے ہیں اور اس ملک پاکستان پر جس کسام کے حالات نافذ ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بہتری کی طرف لے جائے تینکیو سر رب نواز سر کاشیف بہت صورت باتیں آپ نے کی ام شور اید کے دن یہ بات سن کے خوشی ہماری دوبالہ ہو چکی ہے مووووووو � す Award Yaам this show آجg بہت سارے faculty members staff members کچھ سٹوڈنٹس سے ہم ملے ارید کے رنگوں میں ایک ساتھ تم رنگ چکے ہیں اس دن کے لئے سب ہمارے شو کے لئے موجود تھے بہت خوشی ہوئی سب کے ساتھ اید منا کر بکر اگر گرنیچ ایک فائملی ہے اور فائملی اید کے دن ساتھ نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو لوگ اس شو میں آئے thank you so much جنہوں نے دیکھا ان کو دلی اید مبارک پوری گرنیچ فیملی کی طرف سے آج ہم نے صحیح اید منائی ہے کیونکہ ہم سب ساتھ ہیں اور امید ہے کہ ہم سب ساتھ ہی رہیں گے ہر دن اید کی طرح ہی خوشیاں باتیں گے روحیل آپ اس میں کوئی چاہت کریں گے بلکل افشاہ بہت خوشی کی بات ہے اور میں خود بھی اور گرنیچ کے بے حاف پہ تمام طرح لوگوں کو اید مبارک بولوں گا اور میں ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پوری گرنیچ یونیورسٹی کا تمام طرح مینجمنٹ کے لوگ وائس چانسلر میڈم سیما موگر ریجسٹرار ساید کمال موگر نویت اور تمام طرح لوگ جو گرنیچ میں کام کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی ایڈمینسیٹیف بارڈی ایوری ون جس کا نام ہم لینا بھول گئے ہیں اور خاص طور پر ہمارے پروڈکشن کے لوگ انہوں نے بہت خطور سی ٹرانسمیشن سجائی دن رات کام کیا چاند رات تک یہ لگے رہے ہیں مجھے پتہ چیزیں سجانا آسان کام نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ اس ٹرانسمیشن کو خطور بنانے کے لیے وہ رات بھر یہاں پر ریپرز کرتے رہے ہیں سجیل نے تو رہیرسل تک کی ہیں گانے کی جو پسوری آپ کو سنایا تو سب نے اپنی طور پر بہت کام کیا میں معذرت چاہتا ہوں کوئی غلطی ہو گئی ہو کسی سے کوئی ایسا سوال کر لیا کسی کو برا لگا ہو اور کسی کا نام لینا میں کریٹس میں بول گیا اس لیے میں سب کو بولنا ہوں اوپر سے لے کے نیچے تک تمام تلوگا بہت بہت شکریہ خوش رہیے پوزیٹیو رہیے خوشیاں باتے اور ابوالعزت کا بہت شکر ادا کریں کہ دو دھائی سال بعد ہم نے چاند رات بھی سیلیبریٹ کی ہم نے کھل کر شاپنگ کی ہمیں ماس لگانے کا پرابلم نہیں تھا ہمیں یہ نہیں تھا کہ ہم ماس لگائے بغیر نہیں جا سکتے یا دکانیں دس بجے بند ہو جائیں گے یہ فریڈم مل گیا ہے اس سے اچھی بات کیا ہوگی اور بس خوشیاں باتیں شیر کھائیے زیادہ نہیں کھائیے کیونکہ بیک تو دا لائف آن ہے رمزان نے بہت انجوائے کر لیا اور اید نے بھی آپ بہت انجوائے کریں گے اپنا بہت خیال لکھیں پاکستان زندہ بہت اور اید مبارک